ہیلو دوستو آسا کرتے ہیں آپ سبھی کی سیاری انٹینس طریقے سے چل رہی ہوگی اسی پہ کچھ ایڈ آن کرنے کے لیے آج ہم بیجن 365 کا کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے اس 365 میں اپریل 2022 سے دسمبر 2022 تک کا کرنٹ افیر کبر کیا جاتا ہے اور ہم اس میں بگیان اور پردیوکی کا کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہم اس میں ٹاپک باز ڈسکس کریں گے جیسے بائیو ٹکنالوجی ہو گیا آئی ٹی کمپیٹر ہو گیا آپ جب بائیو ٹکنالوجی ہم پڑھیں گے تو اس سے ریلیٹیڈ کچھ کوسٹنز جیسے یہ ٹاپک ہیں ان سے ریلیٹیڈ کچھ کوسٹنز بنائے جائیں گے ان کو پہلے آپ سالو کر لی جائے گا اگر آپ وہ کوسٹنز سالو کر پا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ ٹاپک پڑھے ہوئے ہیں آپ اس پہ ٹائم نہ دے کے کسی اور سبجیکٹ پہ فوکس کریے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ٹاپک بیجن 365 میں دیئے گئے ہیں جائے پردوکی سے ریلیٹیڈ ساتھ ٹاپک ہیں آئی ٹی آئین کمپیٹر سے ریلیٹیڈ لگ بھگ چودہ ٹاپک ہیں چودہ نہیں پندرہ ٹاپک ہیں آئی ٹی سے ریلیٹیڈ اور اسپیس ٹکنالوجی سے بھی ریلیٹیڈ تیرہ سے چودہ ٹاپک ہیں اور ہیلتھ سے ریلیٹیڈ آپ کو دس سے گیارہ ٹاپک دیکھنے کو مل جائیں گے ڈیفین سے ریلیٹیڈ بھی ایسے ہی چھ سے ساتھ ٹاپک ہیں بیکلپی کورجا کے ساتھ ٹاپک ہو گئے آوارڈز اور پروسکار یہ بھی پڑھنا جلوڑی ہے پوچھنے لگا یو پی ایسی اور مسیلینیس بھی پڑھیں گے تو آج ہم شروع کریں گے ہیلتھ سے ہیلتھ سیکٹر کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سمینا گواتے ہوئے ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے کچھ کوسٹنز ہیں جو کی ٹاپک وائز دیئے گئے ہیں جیسے پہلا کوسٹن ہے حال ہی میں آئیس منترالہ اور ایف ایس ایس اے آئی دوارہ آئیور وید آہار اتپاد کے لیے وینیم تیار کیے گئے ہیں کچھ نیم بنائے گئے ہیں اس آلوگ میں نمد لکھت میں سے کون کون سے وکلپ آئیور وید آہار اتپادوں میں سامل ہوں گی یہ کوسٹن پہنچا جا سکتا ہے ایف ایس اکثر ایسے کوسٹن پہنچتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے آپسٹن دیئے گئے ہیں پہلا آئیور وید آہار اتپاد میں کیا کیا سامل ہوگا پہلا آپسٹن ہے پروپرائٹری آئیور ویدک دوائیں عوصدی اتپاد اور جڑی بوٹیاں یہ آئیور ویدک آہار اتپاد میں سامل ہوگا یا نہیں یہ آپ کو بتانا ہے پروپرائٹری آئیور ویدک دوائیں عوصدی اتپاد یہ جڑی بوٹیاں آدھکارک آئیور ویدک پستکوں میں درج بینجن مسالے و بھوج پدارت تیسرا اپسن ہے بیماری کے دوران یا بعد میں استعمال کیے جانے والے بھوجن یا پتھ جیسے آئیور ویدک ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کو چابل نہیں کھانا یہ کھٹائی چیز نہیں کھانا دال کھانا ہے ایسا تو یہ ہوتا ہے پتھے تو یہ آئیور ویدک آہار میں آئے گا یا نہیں یہ آپ کو بتانا ہے سوندر پرسادھن سواپک یا منح پرباوی سواپک مطلب نارکوٹیکس جو بھی مٹیریل ہیں تو ان چاروں میں سے کون کون سے آئیور ویدک اتپاد میں سامل ہوں گے آئیور ویدک خاد اتپاد یا آئیور ویدک آہار اتپاد میں سامل کیے جائیں گے اپسن ہے کیبل ایک اور دو کیبل دو اور تین کیبل ایک اور چار یا کی اپروکت سبھی آپ اس کو ایک بار اور دھیان سے دیکھ لیجے کون کون سے آپسن صحیح ہیں اس کو زیادہ سمیں نہیں لے رہے ہیں ہم لوگ آپ اس کو پاوس کر کے اپنا انسر چیوج کریے اس کا رائٹ انسر ہوگا اس کا رائٹ انسر ہوگا کیبل دو اور تین کیبل دو اور تین اس کا رائٹ انسر ہوگا کھا آدھکارک آئیور ویدک پستکوں میں درج بینجن مسالے و بھوج پدارت انہیں آئیور ویدک آہار اتپاد میں سامل کیا جائے گا اور بیماری کے دوران یا بعد میں استعمال کیا جان والے بھوجن یا پتھ کو بھی آئیور ویدک آہار اتپاد میں سامل کیا جائے گا انہ یہ جیسے آئیور ویدک دبائیں ہیں اور صدی اتپاد جڑی بھوٹی ان کو سامل نہیں کیا جائے گا ان کو ہم ڈسکس کریں گے آنگے اس کا ٹیسی کا ٹوپک میں ڈسکس کریں گے کوششن پہلے دیکھ لیتے ہیں نیسٹ کوششن ہے نیمد لکھت میں سے کون یا کون کون سے پارمپرک چکت سا پدھتی سے سمبندی تھے ان میں سے کون کون پارمپرک چکت سا پدھتی سے سمبندیت ہے آئیر وید یونانی سوہ رگپا سدھ یوگا ان میں سے کون کون آئیر ویدی پارمپرک چکت سا پدھتی یا پارمپرک چکت سا پدھتی سے سمبندیت ہے کیول ایک ایک یا دو کیول دو اور تین کیول ایک اور تین یا اپروکت سبھی ان میں سے کون کون سے پارمپرک چکت سا پدھتی سے سمبندیت ہیں آپ کو یہ بتانا باوز کر کے آپ اپنا انسر دیجئے اس کا رائٹ انسر ہے اپروکت سبھی ان میں سے سبھی آئر ویدک پارمپرک چکت سب پدھتی سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو کنفیوزن ہوگا سووہ اور رگپا میں سووہ رگپا یہ طبط چھتر میں یوج کی جانے ہو جیسے مکتہ بھارت میں آئر ویدک یا صدھ یوگا ایسے چلتے ہیں پدھتیاں ویسے ہی طبط چھتر میں سووہ رگپا پدھتی یہ پارمپرک چکت سب پدھتی پرچلیت ہے سووہ رگپا اس کو یاد رکھئے گا نیسٹ پوششن ہے سپرسدھ آئیسو سپرسدھ آئیسو نائجڈ تتھا ریفہمسن نامک دباؤں کا اپیو کس بیماری ہے تو کیا جاتا ہے آئیسو نائجڈ تتھا ریفہمسن نامک دباؤں کا اپیو کس بیماری کے اپشار کے لیے کیا جاتا ہے کینسر کے لیے چھہ روک کے لیے چمکی بخار یا لقبہ کے لیے اس کا رائٹ اینسر ہے چھہ روگ چھہ ٹی وی کے لیے یہ فیمس دبائیاں ہیں آئیسو نائجڈ تتھا ریفہمسن ان کو یاد رکھنا جروری ہے کیونکہ ہے تو کئی دبائیاں لیکن یہ پرسٹ سٹیج میں ہی دبائیں دے جاتی ہیں پراثمک دبائیں کہلاتی ہیں اس لیے گورنمنٹ کا دوہزار پچیس تک ان مولن کا بھی اس کل اچھے ہے اس لیے یہ اگزام میں بھی پوچھا جا سکتا ہے نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں حال ہی میں چرچہ میں رہے اے آر سی ٹی آرک ٹی ون فیپٹی فور کا سمبند نیند لکھت میں سے کس سے ہے اے آر سی ٹی ون فیپٹی فور کا سمبند نیند لکھت میں سے کس سے ہے کوویڈ نائنٹین کی ایم آر آنی ویکسین سے نانسہ دوارہ کھوجا گیا منگل گرہ کا نیا چندرمہ یا روس دوارہ استحابیت کوئی جاسوسی سیٹیلائٹ ہے یا اسپیس ایکس کمپنی دوارہ بنایا گیا کوئی پرسکرد آرک رییکٹر ہے اب کن میں سے رائٹ اینسر چوچ کرنا ہے آرک اے آر سی ٹی ون فیپٹی فور کا سمبند ان میں سے کس سے ہے اس کے رائٹ اینسر ہے کوویڈ نائنٹین کی ایم آر آنی ویکسین یہ یو ایس اے کی کمپنی ہے اس نے یہ ویکسین بنائی ہے ایم آر آنی ویسڈ ویکسین ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اسے ریلیٹڈ سبھی ٹاپک ہیں نیشٹ کوشن ہم دیکھتے ہیں نیندر خیط میں سے راج خاد سورچہ سوچ کانک اسٹیٹ فوڈ سیفٹی انڈیکس کس کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے نیتی آئیک دوارہ ایف ایس ایس اے آئی دوارہ رسی اور سہیکاریتہ منترالہ دوارہ یا بھارتی خاد نگم دوارہ پاوز کر کے رائٹ اینسر چوج کریے اس کا رائٹ اینسر ہے ایف ایس اے ای دوارہ خاد سورچہ سوچ کانک ایف ایس اے ای دوارہ جاری کیا جاتا ہے نیشٹ کوشن ہے ورطمان پریدیس میں دنیا بھر میں کبک جنیت روگوں کے معاملوں اور ان کی بھوگولک سیما میں وشتار ہو رہا ہے اس کے سنبھاوت کارن کون کون سے ہیں کبک جنیت روگوں کے وشتار کے سنبھاوت کارن کون کون سے ہو سکتے ہیں جلوائی پریورتن گلوبل وارمنگ انتر راشتری یاترہ بیعپار کبک رو دھی اپچار تندر کی سیمت اپ لب دیتا نمی میں سے کون سے اپسن سہی ہیں کیول ایک یا دو کیول دو یا چار یا ایک دو اور تین یا اپروکت سبھی پاس کر کے آپ اپنا رائٹ اینسر دیجئے اس کا رائٹ اینسر ہے گھا اپروکت سبھی ان میں سے سبھی کارک کبک جنیت روگوں کے بھوگولک وشتار کے لیے جمع دار ہیں نیکسٹ کوسچن ہے اورل ری ہائیڈریشن سلوسن آپ سبھی جانتے ہوں گے او آر ایس او آر ایس کا گھول ہمیشہ ہمیشہ نہیں تو کبھی نہ کبھی ادھکتر لوگ پیے ہی ہوں گے او آر ایس کا گھول اس کا وقاس کس کے دورہ کیا گیا یہ ابھی نیوز میں رہا ہے اس لئے گورنمنٹ اس کو پونچ بھی سکتی ہے کیونکہ یہ موسٹ کامن چیز ہے او آر ایس اورل ری ہائیڈریشن سلوسن اس کا بسکر کس کے دورہ کیا گیا ڈانکٹر دلیپ محال نوویس ڈانکٹر ہرگو بند خورانہ سر رونالڈ راس یا ونکی راما کرشنن پاؤس کر کے آپ اپنا رائٹ اینسر چوج کریے ان میں سے رائٹ اینسر ہے ڈانکٹر دلیپ محال نوویس یہ یاد رکھیے گا یہ ایمپورٹنڈ کوششن ہے آئیے ہم چلتے اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لئے آئیے ہم اپنا آج کا پہلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں پہلا ٹاپک ہے ٹریڈیشنل میڈسین پارمپرک اوسادی کے بارے میں یہ چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ ڈبلو ایچو کے مہانی دے سکنے گجرات کے جامنگر میں دنیا کے پہلے اور ایک ماتر گلوبل سنٹر فار ٹریڈیشنل میڈسین کی ادھار سلہ رکھی اس میں ڈبلو ایچو کے مہانی دے سکنے آپ سبھی جانتے ہیں ڈنکٹر ٹریڈوس گھے بریوسیس ڈنکٹر ٹریڈوس گھے بریوسیس رننسی اصن ہو سکتا ہے کچھ گڑ بڑی ہو رہی ہو نام یہی ہے ڈنکٹر ٹریڈوس گھے بریوسیس یہ ڈبلو ایچو کے جام نگر میں دنیا کے پہلے اور ایک ماتر گلوبل سنٹر فار ٹریڈیشنل میڈسین کی آدھار سلہ رکھی ہے یہ یاد رکھنے لائک بات ہے اور یہ ہے کیا ٹریڈیشنل میڈسین کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ ویبھن سنسکرتیوں کے لیے سودیسی صدحانتوں آستھاؤں اور انبھووں پر آدھارت گیان کوسل اور چکتسہ کا کل یوگ ہے چاہے وہ سمجھ میں آئیں کسی کے یا سمجھ میں نہ آئیں لیکن اگر ان سے سواست بینیفٹ مل رہا ہے کسی کو ہیلتھ بینیفٹ مل رہا ہے تو وہ پارمپرک میڈسین یا پارمپرک اوسدی کا کے روپ میں گنی جائیں گی جیسے آپ اس کو ایک جامپل کے طور پر ایسے سمجھئے جیسے بھارت میں آئیرویدک پدھتی ہے اور اس میں ناڑی پر اکچھن کیا جاتا ہے اب موڈرن ڈاکٹر اس کو بیلیڈ نہیں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا لیکن یہ اسی کی پر اکچھن کے دوارہ لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اسی لیے یہ ٹریڈیشنل میڈسین کا انگ مانا جائے گا کسی بھی سودیسی سدھانتوں آستاؤں اور ان بھووں پر آدھاریت گیان کاؤسولو چکتسہ کا کل یوگ ہے ٹریڈیشنل میڈسین حالانکہ دیفنیشن آپ سے نہیں پوچھے گا پری میں یہ پورک چکتسہ یا بیکلپک چکتسہ یا سواست دیکھ بھال پرتھاؤں کو کہ ایسے بیابک سمجھ کو سندرویت کرتے ہیں جو اس دیش کی اپنی پرمپرہ یا پرمپرک چکتسہ کا حصہ نہیں ہوتے ہیں لیکن بھارت میں الٹا ہے بھارت کی پرمپرک چکتسہ پدھتی کیا ہے آئیوروید آئیوروید لیکن یہاں پہ آئیوروید کو ہی بیکلپک مانا جاتا ہے اب اس کی دیفنیشن دیکھئے اس دیش کی اپنی پرمپرہ یا پرمپرک چکتسہ کا حصہ نہیں ہوتا اسے ہم بیکلپک چکتسہ کہتے ہیں لیکن بھارت کا تو یہ آئیوروید پرمپرک حصہ تھا بیکلپک چکتسہ تو یہ الوپیتھی کو کہا جانا چاہیے لیکن الوپیتھی مین اسٹریم ہو گیا اور آئیوروید بیکلپک چکتسہ پدھتی ہو گئی بھارت ہے بھارت ہومو پیتھی بھی کہا جاتا یہ آئیوروید منطرالے کے انترگت اتنی چکتسہ پدھتیاں چلتی ہیں اسے آئیوروید منطرالے نیمت کرتا ہے جسے 2014 میں گھٹیت کیا گیا تھا اس میں گلوبل سنٹر پر ٹریڈیشنل میڈیسین کے لچھ دیا ہے یہ پری کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں پارمپرک گیان پرڈانیوں کا ایک ڈیٹا بیس تیار کرنا پرک چن اور پرمانن کے لیے انتراشتی مانت تیار کرنا مطلب بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے مانت تیار کرنا کیونکہ ٹریڈیشنل میڈیسین میں کوئی مانت تیار نہیں ہے ایسے منچ کی روپے بکشت ہونا جہاں بس بھر سے پارمپرک چکتصہ اور ویشیش ویشیش ایک ساتھ اپنا انبہو ساجہ کر سکیں انبہو سندھان کے لیے دھن جھٹانا اور ویشیش روگوں کے سمج روپ چار ہے تو ایک پروٹوکال بکشت کرنا یہ گلوبال سنٹر پر ٹریڈیشنل میڈسین کے لچ ہیں اس میں یہ ہے کہ آیو سرکار دوارہ کون کون سی پہلے کی گئی ہیں یہ راشتی آیو سن کی ستھاپنا کی گئی چیگتصہ مول کے لیے چیمپئن سی با چھتری یو جنا آیو سوا ستھی یو جنا اور آیو سو چنا پر کوشت آیو نریات لیے کی گئی ہیں اسے سمبندید انہ سرکھی ہیں کیا ہیں آیو سمن ترالے تتھا بھارتی خد اور مانک پرادی کرن ایف ایس ایس ای 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 تیار کی ہیں یہی کوششن ہم پہلا کوششن رسکس کی تھے ای 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 دیش سے تیار کیے گئی ہیں پہلا گھڑو بتہ والے ای 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 مدد کرنا ای 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 سکت سرچ مانک اور بینیم کے نیموں کا پالن کرنا ہوگا ای 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 نام سے پروڈکٹ تیار کرے گی ان کو پور انمودن کی عوض سکتہ ہوگی یہ انمودن خاد سرچہ اور بسیسٹ خاد اور خاد سمگری کے لیے انمودن بنیان 2017 کے نصار ہوگا آئیوروید آہار سرنے کے لیے ایک بسیس لوگو بنایا جائے گا اور یہ آئیوروید خاد اتپادوں میں یہ لوگو جروری ہوگا لگانے کے لیے اب آئیوروید آہار میں کون کونسے چیزیں سامل نہیں ہوں گی اس میں آئیورویدک دبائیں یا پروپرائیٹری آئیورویدک دبائیں سامل نہیں ہوں گی عوصدی اتپاد سامل نہیں ہوں گے سوندر پرسادن آئیورویدک سوندر پرسادن نام سے جو بھی دبائیں مکری ہوں گی وہ آئیوروید آہار میں سامل نہیں ہوں گے تو آپا کیا منح پربابی پدار تھا یعنی کہ نارکوٹکس مٹیریل اس میں سامل نہیں ہوں گے جیسے گانجا بھانگ وغیرہ یہ آئیورویدک آہار میں سامل نہیں ہوں گے اور جڑی بوٹیاں بھی آئر ویدک آہار میں سامل نہیں ہوں گی تو آئر ویدک آہار میں سامل کیا ہوں گے اس میں آئر ویدک پستکوں میں جو بھی درج ہے آئر ویدک پستکوں میں درج مطلب پارمپرک جو بھی ہیں پرانی پراشین آئر ویدک پستکوں میں درج بینجن مسالے آدھی سی نرمیت جو بھی خادپدار تھوں گے انہیں ہم آئر ویدک آہار میں سامل کریں گے یہ دبائیوں کیا یاد رکھے گا کہ دبائیاں جتنے بھی ہیں وہ آئر ویدک آہار میں سامل نہیں ہوں گے آہار مطلب بھوجن جو آپ ڈیلی کنجیوم کر سکتے ہیں دبائیوں کو آپ بھوجن کے روپ میں نہیں لیتے ہیں اسی لئے یہ دبائیاں آئر ویدک آہار میں سامل نہیں کی جائیں گے ایمیڈٹ نے پارمپرک گیان ڈیجٹل لائبریری تک پہنچ بڑھانے کے لئے یہ پارمپرک گیان لائبریری کا ایک ڈیٹا بیس تیار کیا ہے یہ سمپونڈ ڈیٹا بیس تک دنیا بھر کے کیبل چودہ پیٹنٹ کاریالوں کو ہی پہنچ پردان تیس کے پہلے اب یہ مطلب منجوری دے دی ہے کہ سبھی لوگوں کو اس کی ایکسس مل سکے اب ٹریڈیشنل نولیج ڈیجٹل لائبریری کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کا گٹھن 2001 میں کیا گیا تھا اور اب اس میں اپنی طرح کا پہلا ڈیٹا بیس ہے اسے بیگیانی اور دیوگی انساندھان پریشت سی ای آئی آر تتھا آئیوس منطرالے نے استعبت کیا ہے اس میں آئیرویدک یونانی صد صوبہ رکبہ یہ کوششن میں تھا صوبہ رکبہ اور یوگ سے سمبندید جانکاری ہیں پانچ انتراشتری بھانساؤں میں انگریجی جیرمن فرنچ جاپنیز اور اسپینیس میں اپ لفد ہوں گی یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھئے گا پارمپرک نولیج میں چکتسہ نولیج میں کون کون سے سمبند ہیں آئیرویدک یونانی صد صوبہ رکبہ اور یوگ کو بھارتی چکتسہ پدھتی میں سمبند کیا گیا ہے یہ پیٹنٹ کے مادھیم سے دنیا بھر کے پارمپرک اور صدی گیان کے دورپیوں کو روکنی کا پریاس کرتی ہے کون یہ ٹریڈیشنل نولیج ڈیجٹل لائبریری بھارتی چکتسہ ہم ہوموپیتی بھیسے بھیسے سہیتہ آئیوگ اس میں یاد رکھئے کہ اس کا مخیالہ گاجی آباد یوپی میں ہے باقی یہ کوشن پچھنے والا ہے نہیں آپ کو لگے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انگلہ ٹاپک ہے ٹوبر کلوسیس ٹی بی یہ چرچہ میں کیوں ہے کیونکہ ڈیوی اچھو نے ٹی بی کے راشتری راجنیتی یوزنا پر ایک مارک درسن پتر ڈیریکشن پر لیٹر جاری کیا ہے یہ راشتری راجنیتی کی یوزنا کا ایک یا ایک مہتپون دستبیج ہے اور ان چھتروں میں لچوں رڑنیتیوں ایوان پراتھمک ہستچے کے مادیم سے چھے روک کے بیعاپک نیانترن کے لیے راشتری ادھکاریوں و حیت دھارکوں کو مارک درسن پردان کرتا ہے ڈیوی اچھو نے ایک ڈیریکشن لیٹر لکھا ہے کہ آپ کو اسے فالو کرنا ہے کیوں فالو کرنا ہے کیونکہ دوہزار تیس تک لچ رکھا گیا ہے ٹی وی کو انمولن کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ دوہزار تیس کے پہلے پہلے ہی پوری بیس سے ٹی وی کا انمولن ہو جائے اس کے لیے راشتری ادھکاریوں و حیت دھارکوں کو مارک درسن پردان کرنے کے لیے ایک لیٹر جاری کیا ہے اس لیے یہ چرچہ میں تھا پرتیک لچ کو سمارٹ ماندن کے ادھار پر نردھارت کیا جائے گا اب سمارٹ ماندن کیا ہے ہر چیز میں ان لوگ ایسے سپیسیفک میزریبل اٹینیبل ریالسٹک اور ٹائم باؤنڈ ایسا ایک لچ ہم نردھارت کریں گے جس کو ہم پرابت کر سکیں جو کہ پریکٹیکل ہو ایسا نہیں کہ جبرجستی کا کچھ بھی رکھ دیئے اب اس کو لچ کو ٹارگیٹ کو پا ہی نہیں پا رہے ہیں یہ مارک دارسن پتر ورس 2015 کے ٹول کٹ کا ایک سنسودیت روپ ہے اس کا ادیس چھے روگ کی روگ تھام دیکھ بھالا اور نیانترن کے لیے ایک پلان تیار کرنا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چھے روگ ہے کیا یہ مائیکو بیکٹیریم ٹیور کلوسیس کے نامک بیکٹیریہ کی دوارہ ہوتا ہے یہ ایک سنچاری روگ ہے اور یہ مکھ روپ سے پھیپڑوں کو پرابط کرتا ہے اب اس میں لیتے ہیں مکھ روپ سے پھیپڑوں کو پرابط کرتا ہے لیکن یہ بھی ایک جام میں پوچھ سکتا ہے کہ ٹی وی صرف پھیپڑوں کو پرابط کرتا ہے یہ گلت ہے ٹی وی ریڈ میں بھی ہو سکتا ہے پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے مستسک میں بھی ہو سکتا ہے تو ٹی وی صرف پھیپڑوں کا نہیں ہے پھیپڑوں کے ساتھ میں یہ ان انگو میں بھی سنچاریت ہو سکتا ہے ٹی وی دو پرکارک ہوتا ہے ایک پلمونری ٹی بھی ہوتا ہے اور ایک ایکسٹرا پلمونری ٹی بھی ہوتا ہے پلمونری یہ فیفڑوں تک ہی سیمت رہتا ہے فیفڑوں کو سنکلیمت کرتا ہے اور جب یہ فیفڑوں کے ساتھ ان انگو کو بھی پروہیت کر دیتا ہے تو وہ ایکسٹرا پلمونری ٹی بھی کہلاتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے ایک ٹی کا بھیوب لگد ہے جسے بیسل کل میٹ گویرین ویکسین کہتا ہے بیسل کل میٹ گویرین ویکسین اس کو بھی یاد رکھیے گا اس کا بھی نام پوچھا جا رہا ہے کیونکہ کوویڈ کی چلتے ویکسین وغیرہ ایک جہاں میں بہت پوچھی جا رہی ہیں بیسل کل میٹ گویرین ویکسین یہ ٹی وی کی ویکسین ہے جو کی بچوں کو لگائی جاتی ہے حالکہ بہت زیادہ پرابہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹی وی کی ویکسین ایبیلیبل ہے دعویٰ پرترودھی ٹی وی یا ڈرگ ریجسٹنس ٹی وی یہ تین پرکار کے ڈرگ ریجسٹنس ٹی وی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ملٹی ڈرگ ریجسٹنس ایک ہوتا ہے ایکسٹنسیبلی ڈرگ ریجسٹنس اور ایک ٹوٹلی ڈرگ ریجسٹنس ٹی وی ملٹی ڈرگ ریجسٹنس ٹی وی میں کیا ہوتا ہے دو دبائی ہوتی ہیں فرسٹ لائن دبائی ان کو کہتے ہیں آئیسو نائزڈ اور ریفہیمسن جیسی دبائی ہوتی ہیں تو جب ان کا پرباہ نہیں ہوتا پیسنٹ پر تو جب ان دو دباؤں کا پرباہ نہیں ہوتا تو اس stage کے ٹی وی کو ہم multi drug resistance ٹی وی کہہ دیتے ہیں اور extensively drug resistance ٹی وی کیا ہوتی ہے جب کم سے کم چار پرمک ٹی وی رودھی دباؤں کے لیے یہ پرترودھی ہو جائے یہ جو بائرس ہے tuberculosis یہ کب سے کم چار ٹی وی کی جو دبائیں ہیں ان کے لیے پرترودھی ہو جائے تو وہ extensively drug resistance ٹی وی ہوگا اور totally drug resistance ٹی وی ہوگا یہ first اور second line کی سبھی دباؤں کے پرترودھی ہو جائے جتنے بھی دوائیں بلے بلن سبھی کی پتی پر رودی ہو جائے تو وہ ٹوٹلی ڈرگ ریجسٹنس ٹی بی ہوتا ہے اور اس کا اپچار بہت مسکل ہوتا ہے نہ کہ برابر ہی ایک ہو پاتا ہے پیسنٹ اب اس کے ان مولن کے لیے کون کون سے قدم اٹھائے گئے ہیں بھارت دوارہ راستی رڈنیتی کی یوجنا بنائی گئی جس کے تحت دو جار پچیس تک ہی ٹی بی کو سماپت کرنے کا لچ رکھا گیا ہے جبکی ستت بکاس لچ دو جار تیس نردھارت کیا ہے ٹی بی سماپت کرنے کا اور بھارت نے دو جار پچیس تک ہی ٹی بی کو سماپت کرنے کا لچ رکھا ہے راستی چھے روگ انمولن کارکرم اس میں بھی دو جار پچیس تک دیس میں ٹی بی سماپت کرنے کے لیے پروک سالائیں پروک سالائوں کا گٹن کیا گیا کئی پروک سالائیں استحافیت کی گئی ہیں دیس بھر میں تاکہ تیجی سے جانچ وغیرہ ہو سکے اور ایک نیچھے پورٹل ڈیبلپ کیا گیا ہے اس میں یہ پورٹل کا ادیس کیا ہے کہ دیس بھر کے جتنے بھی چھے روگ کے مریض ہیں ان سے جڑی سبھی پربندھن کی جانکاریاں اس پورٹل پر اپلد کروائی جائیں اور ایک کون سے پہل کی گئی ہے نیچھے پوسڑ یوجنا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کا بھی ایک ایم سی کیو بنا سکتا ہے نیچھے پوسڑ یوجنا کیا ہے نیچھے پوسڑ یوجنا کا سمبند ٹی وی کے ان مولن سے ہے یہ چھے روگ کے سبھی مریضوں کو پرتیچلاب انترن ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی سویدھا پردان کرتا ہے وہ پیسہ اپلابد کرواتی ہے بھارت سرکر تاکہ وہ ٹی وی میں مریض بہت کمجور ہو جاتا تو وہ اس کو پوسڑ نہیں پرابت ہو پاتا اس کے لئے بھارت سرکار مدد کرتی ہے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے ترو یہ یوجنا سواست اور پریوار کلیان منترہ دوارہ شروع کی گئی ہے یہ بھارت سرکار تا ربط بیت پوسیت ہے اور اس میں کچھ انس بس سبینک کا بھی ہے بھارت کی پردان منتری دوارہ ٹی وی پھر انڈیا بھیان کی شروعات کی گئی ہے اس کا عدیس دوہ دار پچیس تک میں یہ تو پڑھ چکے ہیں انہیں اشتیت مائل ایب دوارہ پیتھو ڈیٹیکٹ کٹ یہ ایک مہتپون ترم ہے پیتھو ڈیٹیکٹ کٹ کس سے ریلیٹڈ ہے یہ ٹی وی کی پرکشن سے ریلیٹڈ ہے کوسٹن بھی بنا سکتا ہے کہ یہ کوویڈ کے مطلب تیبر پرکشن سے ریلیٹڈ ہے دو گھنٹے میں ہی ریزلٹ دے دیتا ہے نہیں یہ کیا ہے ٹی وی کی پرکشن سے ریلیٹڈ ہے پیتھو ڈیٹیکٹ کٹ یہ بھارت کی پہلی سدیسی ٹی وی ڈیٹیکشن کٹ ہے یہ کٹ ایک سنگل ٹیسٹ دوارہ ٹی وی اور ایم ڈی آر مطلب ملٹی ڈرگ ڈیسٹنس ٹی وی کا بھی پتہ لگا سکتی ہے پیتھو ڈیٹیکٹ کٹ یہ یاد رکھئے گا ایک نیچھے پوسن یوجنا یہ پوچھا جا سکتا ہے اور پیتھو ڈیٹیکٹ کٹ کیا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے 6 روک کے انمولن کے لیے بیشک پرتیبہ دیتا ہے ماسکو گھوشڑا پتر 2017 17 یہ 6 روک کے انمولن سے سمبندیت ہے یہ یاد رکھئے گا ماسکو گھوشڑا پتر 6 روک کے انمولن سے سمبندیت ہے اور WHO کی 6 روک انمولن رڈنیت یہ تو آئے گا تو یہ آپ کو پتہ ہی چل جائے گا اس میں انسبت دیتت ہیں کہ پریچھن سکاراتما کے رہنے پر لگو 6 روگی خوراک بی پل کو بیشک منجوری ملی ہے یہ ایک دبائی کی ایک خوراک ہے بی پل اس کو نام کہتے ہیں بی پل اس کو ایسے یاد رکھئے گا پریچھن سکاراتما کے رہنے پر لگو 6 روگی خوراک بی پل کو بیشک منجوری ملی ہے ایک ہوتا ہے پی پل پی پل یہ کیا ہے یہ ایک پیمنٹ گیٹوے ہے پی پل ایک پیمنٹ گیٹوے ہے لیکن بی پل کیا ہے بی پل ٹی وی کے دبائی کی ایک خوراک ہے ٹی وی یہ 6 روگ رودھی خوراک ہے بی پل یہ یاد رکھئے گا یہ بھی ایکجام کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ ٹی وی کا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بھارت سرکار نے ایک مہتوہ کانچھی لچھ رکھا ہے 2025 تک سمات کرنے کے لیے جبکہ بیشک لچھ 2030 ہے اسی لیے اس پر کبھی بھی کوششن آسکتا ہے بی پل نامک 6 مہینے کی ایک لگو عبد کے اپچار اس نے 6 روگ کے روگیوں کے لیے انکول پرنام دیئے ہیں بی پل 6 مہینے کی خوراک والا اپچار ہے یہ بھی یاد رکھئے گا اس کے پہلے 18 مہینے تک چلتا تھا اپچار اس نے گھٹا کر 6 مہینے کا کر دیا ہے یہ پون روپ سے مخ دوارہ لی جانے والی دبا ہے اور تین دباؤں کی ایک خوراک ہوتی ہے اس کا اپیوک 6 روگ کی اتدھک دبا پرترودی روپوں میں روپوں میں بھی مریجوں کی علاج کے لیے کیا جاتا ہے بی پل تین نئی انٹی بیٹک دباؤں کا ایک صحیح اوجن ہے ان دباؤں کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار بیڈاکوی لائن پریٹو میینیڈ اور لائن جولیڈ بیڈاکوی لائن پریٹو میینیڈ اور لائن جولیڈ یہ تین دبائیں ہیں جو کی نئی دبائیں ہیں ٹی وی کی یہ بی پل بی پل ان کے اندرگاتی ہیں بی پل کیا ہے یہ ٹی وی روڈھی خوراک ہے جس کے اندر کا تین دبائیں ہیں بیٹا کیلین پریٹو میینیڈ اور لائن جولیڈ ٹی وی الانس بیپل دبانے چھائی روک کے اپچار کے سمجھ اٹھارہ منز گھٹا کا چھائی میینی کر دیا گیا ہے ریپورٹ کی گئی چپلتہ در نبی پرسنٹ ہے اور ٹی وی الانس ایک گیر لابکاری سنگٹن ہے ٹی وی الانس ایک گیر لابکاری سنگٹن ہے جو کی ٹی وی سے ریلیٹڈ کار ایک اور چیز ہے جو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانس فر کے لئے گورنمنٹ دیتا ہے اس میں کہا کہ ٹی وی کی دیکھ بھال میں پریوار کو خرچہ بھی زیادہ آتا ہے اور پریوار کی وارسی آئے سے بیس پرسنٹ سے یادی خرچہ آتا ہے تو اسے کیٹا اسٹروفک لاغت کہا جاتا ہے اب یہ ایک فائنڈ ٹریٹ آل انڈ ٹی وی فائنڈ ٹریٹ آل انڈ ٹی وی یہ ایک مہیم ہے یہ اسپورٹ ٹی وی پارٹنرشیب تو تھا گلوبل فنڈ کی ایک سنگت پہل ہے اس کا عدے سے ٹی وی سے اگرست چالیس ملین لوگوں کو نیدانے کو چرپدار کرنا اور ٹی وی کے مملوں کا پتہ لگانا ہے اس میں ڈرگ ریجسٹنس سے پیوڑیت 3.5 ملین بچے اور 1.5 ملین لوگ بھی شامل ہیں انگلہ ٹاپک ہے انٹی مائکروبیل ریجسٹنس اس کے بارے میں دیکھتے ہیں WHO نے ایک گلاس نام کی ریپورٹ جاری کی ہے گلاس کیا ہے گلوبل انٹی مائکروبیل ریجسٹنس اینڈ یوز سرویلانس سسٹم ہے آئی گلاس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں گلاس کلچ ہے دیسوں دوارہ انٹی مائکروبیل ریجسٹنس ڈیٹا کے سنگرہ بسلیشن اور ساجہ کرنے کے لیے ایک مان کی کرد ریجسٹنس پردان کرنا دوزار بائس کی گلاس ریپورٹ میں پہلی بار راشتری اس طرح پر انٹی بائٹک کے اپبھوک کے آنکڑے سامل کیے گئے ہیں گلاس میں سامل سنکرمن اور روک جنکوں کے پرکار کون کون سے پرکار اس میں گلاس میں سامل ہیں ایسینیٹو بیکٹر ایس پی پی ای کولائی لیو سیلہ نیمونیا نیسیریا گونوریا سلمونیلا ایس پی پی سگیلا ایس پی پی اسٹیفیلو کوکس آئیریس اسٹیفیلو کوکس نیمونیا یہ سارے روک جنک ہیں جو کی سامل کیے گئے ہیں گلاس ریپورٹ کے انترگت گلاس ریپورٹ کا کیا ہے گلوبل انٹی مائکروبیل ریجسٹنس اینڈ یوز سربیلان سسٹم گلاس ریپورٹ اگر ایک جام میں پوچھتا ہے گلاس ریپورٹ کس سے ریلیٹڈ ہے یہ انٹی مائکروبیل ریجسٹنس سے ریلیٹڈ پرتی سوچ میں جیوی پرتی روض سے ریلیٹڈ ایک ریپورٹ ہے جو کی دوارہ جاری کی گئی ہے گلاس ریپورٹ اب انٹی مائکروبیل ریجسٹنس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ جو سوچ میں جیو ہوتے ہیں وہ اپنے برودھکار کرنے والی دباؤں کو پرتیبندیت کر دیتے ہیں وہی انٹی مائکروبیل ریجسٹنس کہلاتے ہیں سوچ میں جیسے جیوانو بیسانو کبک پر جیوی وغیرہ یہ ایسی چھمتہ بکشت کر لیتے ہیں جس سے انٹی مائکروبیل اوسادی جو بھی دوائی ہوتے ہیں جیسے انٹی بائیوٹیکس انٹی فنگل انٹی وائرل ان دوائیوں کے پرتیوہ پرتی روض چھمتہ ڈیبلپ کر لیتے ہیں اسے ہی ہم انٹی مائکروبیل ریجسٹنس کہتے ہیں یہ بس میں موجود سیرس دس بیسک ساروزینک سواست خطروں میں سے ایک کی روپ میں انٹی مائکروبیل ریجسٹنس کو ڈیبلو اچو دوارہ گھوشت کیا گیا ہے یہ دنیا کے سبھی چھتروں میں پرہاویت کرتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹی مائکروبیل ریجسٹنس کی کارن کیا ہے پہلا تو کارن ہے کہ ڈاکٹرو دوارہ جرورت سے زیادہ پریسکرپسن پروائیڈ کروانا ایتی پسو پالن میں پریوکت پسو آہار میں انٹی بائیوٹکس کے مصرن کا استعمال کرنا کیتوکار کھانوں اور سمدائیوں دارہ افسسٹ اتپن اور ستیس زیادہ افسسٹ اتپن کرنا اور سوچتہ اور سنکرمن کی روک تھام کے نینترن کے اپریابت اپائے یہ مکھ کارن ہے کسی بھی دوائی کے جو کی میکروبیل کے اوپر ایفیکٹیو نہیں رہ جاتی یہ مکھ ان میں سے کارن ہے اب اس کے پرہاو کیا ہے سمان سنکرمنوں کے اپچار میں اسمارتہ سمان سنکرمنوں کا اپچار مسکل ہو جاتا ہے چکچی پرکریوں سے جوڑے جوکی میں بردی ہو جاتی جیسے انگ پرتیروپن کرنا ہے کینسر کے لئے کیمو تیرپی دینا ہے کسی کے کیمو تیرپی چل رہی ہے تو ان کی ایمیون سسٹم میں تنی داؤن ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بائیرس ان کو اٹیک کر سکتا ہے اور وہ بائیرس پہلے سے لی جانے والے انٹی بائیٹک کے پرتیروپ کر لیا ہے اس کارنسی ہے چکچی پرکریوں سے جوڑے جوکی میں بھی بردی کرتا ہے ڈیابیٹیز بالوں کی بھی جو بھی ان کی ایمیونٹی ہوتی ہے وہ کم پرمائز ہو جاتی ہے جتنی بھی اپریشن ہوتے ہیں ان میں بھی ایمیونٹی لوگوں کی کم پرمائز ہوتی ہے اور اپریشن کے تروں بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے پسو سواست پر پرتکول پرباو پڑتا ہے کیونکہ پسووں کو پہلے سے ہی دبائیں ان کے جو پسو آہار ہوتے ہیں ان میں انٹی بائیوٹکس وغیرہ ملا کے دیتے ہیں جس کارنسے وہ انٹی میکروبیل ریجسٹنس ڈیبلپ ہو جاتے ہیں وہ بائیرس سندھرانی ویکاس لچ کے پرتکول روزے پرباوی تو ہو سکتے ہیں یہ تو ہو گئی اب دیکھتے ہیں انٹی میکروبیل ریجسٹنس نپٹنے کے لیے کون کونسی پہلے کی گئی ہیں بیسک اس طرح پر بسو سواست سبح کے دوران اے ایم آر پر بہشک ریپورٹ کاری ہو جنہ بسو سواست سنگھٹن ون ہیلت دریشٹ کون کو دھین میں رکھتے ہوئے اے ایم آر سے نہیں پٹنے کے لیے خاد اور کرسی سنگھٹن تتھا ورڈ آرگنائیزیشن فار انیمال ہیلتھ سے مل کر کام کر رہا ہے اور گلوبل انٹی بائٹک ریسارچ انڈ ڈیبلپمنٹ پارٹنسی ویچو اور ڈرکس فار نیگلیکٹڈ ڈیسیز انیسیٹیو کی ایک سنیوکت پہل ہے بھارت میں کون کون سے پریاس کیے گئے ایک اے ام آر کی روک تھام کے لیے راشتی کارکم دوزار بارہ سے سترہ تک چلایا گیا روگانے رو دھی پتر روگ پر راشتی کارکم چلایا گیا انٹیوائٹک دباؤں کی اوور دا کاؤنٹر بکری کو ہتت ساہت کیا گیا مطلبہ ایسے بینہ پریسکرپٹنز کے انٹیوائٹک دبائیں نہ دی جائیں ایف ایس ایس اے آئی کے دیشان نردیس خادت پدوں میں انٹیوائٹک دباؤں کو سیمت کرنا اور انٹیوائٹک دباؤں اور انٹیوائٹک دباؤں کی بکری کو بینہمت کرنے کے لیے ڈرگ اینڈ کاؤسومیٹک رولز میں الگ انسوچی ایچ ون سامل کی گئی ہے اب اس سے ریلیٹیڈ کچھ اور نوز ہیں جیوانڈوک روک جنکوں کے سنکرمن کو روکنے کے لیے کچھ نئے ٹیکے بکشت کیے جا رہے ہیں ان ٹیکوں کے نرمان کی اسطیتی پر پہلے ریپورٹ جاری کی گئی ہے ٹیکے کون کون سے ہیں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے ٹیکے نمیل کے چار پراتھ مکتہ والے جیوانڈوک روک جنکوں کے خلاف اپلد ہیں جن سے لوگ زیادہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں جیسے نیمو کوکل روگ اسٹریپٹو کوکس نیمونیا ہیب ہیمو پولیس انفلینجر ٹائپ بی اور تپیدک مایکرو بیکٹیریم ٹیبر کلوسیس ٹی وی اور ٹائفائیڈ بخار سلمونیلا ٹائپ بی ان چار بیماریوں کے خلاف ٹیکے اپلد ہیں لیکن جو ٹی وی کے لیے ٹی کا اپلد ہے بیسیلس کیلومیٹ گویرین بیسیلس کیلومیٹ گویرین یہ ٹی وی سے پریاتھ روپ سے رچھا نہیں کر پا رہا ہے باقی یہ تینوں تو ایفیکٹیو ہیں نیمونیا کے لیے اور یہ انفلینجر ٹائپ انفلینجر ٹائپ بی کے لیے اور ٹائفائیڈ کے لیے جو ٹیک ہیں وہ افیکٹیو ہیں لیکن ٹی وی بالا اتناтьہ افیکٹیو نہیں ہے یہ یاد رکھے گا چار 이�ن کے لیے ٹی کے اپلد ہے جب میں ایسے پہنچ سکتا ہے کہ نیمونیا کے لیے بھی کوئی ٹیک کا اپلد نہیں ہے انفلینجر ٹائپ بی کے لیے بھی کوئی ٹیک اپلد نہیں ہے ٹی بی کے لیے نہیں ہے یا کی ٹائ فائٹ کے لیے نہیں ٹائن سبھی کے لیے اپلابد ہے لیکن ٹی بی کا اتنا افیکٹیو نہیں ہے انگلہ ٹاپک ہے ایم آر این ایٹی کا ایم آر این ای ویکسین ڈیبلپ کی گئی ہے اس کے دورہ ڈیبلپ کی گئی ہے ارک ٹورس تھیرپیوٹکس ہولڈنگز ارک ٹورس تھیرپیوٹکس ہولڈنگز ای ایو ایس کی ایک کمپنی ہے اس کے دورہ ایم آر این اے ویکسین بکسٹ کی گئی ہے اس کا نام کیا ہے اے آر سی ٹی ون فیفٹی فور یہ اگزام کے لئے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا نام ایسے لگتا ہے جیسے آر کریکٹر ہو یا کہ کوئی دھوم کے تک ہو جا گیا ہو تو یہ ہے اے آر سی ٹی ون فیفٹی فور کوویڈ نائنٹین کی ویکسین ہے اس نے ایسا جنگ پرنام دیئے ہیں اب ہم ایم آر این اے ویکسین کے بارے میں دیکھتے ہیں پارمپرک ویکسین سریر میں وائرس یا بیکٹیریا کے کمجور روپ کو انجیکٹ کرتی ہے ایسے کوویڈ وائرس ہے اسی وائرس کو لے کے اس کا جو کمجور روپ ہوگا اسی کو انجیکٹ کر دیتے ہیں سریر میں پھر سریر اس کے خلاف ایمیونٹی اپنی ڈیبلپ کر لیتا ہے کیونکہ یہ کمجور وائرس ہوتا ہے لیکن جو ابھی ایم آر این اے ویکسین ہے یہ پترچہ پڑھنالی کو سکری کرنے کے لیے وائرس کے جین کے حصے کا اپیو کرتی ہے وائرس کے جین وائرس سے نکالتی ہے اس کا جین اب اس کا اپیو کر کے پھر ویکسین بنائیتی ہے تو یہ جیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے ایم آر این اے ویکسین پارمپرک ویکسین سے جیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے ایک پارمپرک ایم آر این اے ویکسین اس ایم آر این اے کا اپیو کرتی ہے جو کرونا وائرس کے سپائک پروٹین کو انکوڈ کرتا ہے اس ایم آرینے جو کی سپائک پروٹین کو انکوڈ کرتا ہے اس کا اپیو کرتی ہے اور فائجر اور مادرنا ایم آرینے ویکسین کے ہی ادھارا فائجر اور مادرنا کی جو کرونا کی ویکسین ایبلیویل ہے وہ ایم آرینے ویکسین ہی ہے ایم آرینے ویکسین کو سکاؤں کو سپائک پروٹین کی پرتیاں نرمیت کرنے مدد کرتی ہیں ان سے واسطہ بھی سنکرمن ہونے پر مانو سرور کے بھی تر پتر اچھا پڑھا لی سکری ہو جاتی ہے ایم آرینے ویکسین کی علاوہ کیا ہے یہ سرچت اور گہر سنکرامک ہے گہر سنکرامک کیوں ہیں کیونکہ سنکرامک تو وائرس ہے پورا جیسے پورا وائرس ایک وائرس ہے یہ سنکرمن پھیلائے گا لیکن اس کا ہم ایک ایم آرینے نکال کے رکھ لے رہے ہیں تو یہ سنکرمن نہیں پھیلائے گا اسی لئے یہ گہر سنکرامک ہے لیکن اگر ہم ایک پورا وائرس ہے جو کی کمجور وائرس ہم لے رہے ہیں اس کی جتنا بھی سٹرکچر ہے سن رچنا ہے پوری سیم ہے جیسے ایک سوست وائرس کی ہے لیکن یہ کمجور ہو چکا ہے تو اس کو اگر ہم کسی مانو سریر میں انجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے سنکرمن ہونے کا بھی خطرہ ہمی ایسا بنا رہتا ہے لیکن ایم آر آنے ویکسین میں یہ خطرہ نہیں رہتا ہے اس لئے یہ گہر سنکرامک ہے اور سرچت بھی ہے کیونکہ یہ نہ تو روگ جنک کنوں سے بنی ہے اور نہ ہی نسکری روگ جنکوں سے نسکری روگ جنک ہے کیا پتہ کب سکری ہو جارہا ہے یہ ایک مجبوط پرتیر اچھا اتپنہ کر سکتی ہے اس ویکسین کا تیبر اتپادن بھی سمبھو ہے اور اس کا سٹورج بھی ریکن یہ کہ رکھ رکھو بھی اس کا آسان ہے مطلب بہت کم رس میں رسک رہتا ہے قیم کا پریوردھن کرنے میں ایم آر آنے ویکسین پارمپرک ایم آر آنے کا صدھرا ہوا روپ ہے یہ ویکسین انٹیجن کے علاوہ چار اترکت پروٹین کو بھی انکوڈ کرتی ہے یہ انکوڈ کیے گئے پروٹین ایک بار کوشکر کے اندر پرویس کرنے پر آر آنے کے مول ٹرین میں پرتی کرتی بنانے میں مدد کرتے ہیں پارمپرک ایم آر آنے ویکسین کی تلنا میں سوہم کا پریوردھن کرنے میں سچھا ہم آر آنے ویکسین انہیں نلکی طلاب ہیں دونوں کے بیچ میں تلنا ہے کہ پارمپرک ویکسین اور ایم آر آنے ویکسین میں کیا ہے انہیں بھندارت کرنا آسان ہے آر آنے کے ٹرین کی خوراک کم کرتی ہے اور یہ ویکسین کی لاغت کو بھی کم کرتی ہے یہ مکھ مکھ پوائنٹ آپ کو دیکھنا ہے کہ پی ٹی کے لیے کیا امپورٹینٹ ہے اور ڈی این اے اور آر آنے ویکسین میں ڈیفرنس کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ڈی این اے ٹرین کے ماملے میں انٹیجن کوٹ لیکن یعنی اس کا جو انکوڈنگ ہوتی ہے وہ انکوڈنگ کرنے والے انٹیجن انکوڈنگ کرنے والے ڈی این اے کے انس کو سرپتم جیوانوں کے پلاجمٹ میں پرویس کرائی جاتا ہے اور پرتیجن والے ڈی اے پلاجمٹ کو عام طور پر منسپیسیوں میں ہی انجیکٹ کیا جاتا ہے جتنے لوگوں کو یہ کرونا کی ویکسین لگی ہے ان کی منسپیسیوں میں ہی لگی ہوگی اور تطپہ شاد کوشکوں میں اس کو پریسید کر دیا جاتا ہے وہاں سے کوشکوں میں چلے جاتی ہے پلاجمیٹ ڈین اے کا ایک گولا کا ٹوکڑا ہوتا ہے یہ ایک ڈین اے کا ٹوکڑا ہوتا ہے اس کا اپیوک بیکٹیریا دوارہ جین کو اسٹور اور سازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جو اس کے اشتیت کے لئے لابکاری ہو سکتا ہے حالانکہ آرین اے ویکسین کے تحت منسیوں میں پرتیرچہ پرتکریا اتپنہ کرنے کے لئے میسنجر آرین اے نامک پرکتک رسائن کی پرتکرٹی کا اپیوک کیا جاتا ہے میسنجر آرین اے کوسکاونس کو پرتیرچہ پرتکریا کو سکری کرنے والے پروٹین بنانے کے لئے نردیسد کرتا ہے ایم آرین اے ویکسین کی طولنا میں ڈین اے ویکسین ادھیک اشتھر ہوتی ہے آرین اے ویکسین کے بپرید ڈین اے ویکسینیں بیکٹی کے سیل جینوم میں ایک اکرت ہونے کی کمتہ ہوتی ہے ڈین اے ویکسین بیکٹی کے سیل میں گھل مل جاتا ہے لیکن آرین اے ویکسین الگ تھلگ پڑی رہتی ہے ایک طریقے کے ڈین اے ویکسین بیکٹی کا سیلز ہی بن جاتی ہے لیکن آرین اے ویکسین ایسا نہیں کر پاتی ہے انگلی ٹاپک ہے ون ہیلت ون ہیلت کیا ہے یہ یہ چار سنگٹنوں دوارہ شروع کی گئی ایک پہل ہے ون ہیلت یہ کیا ہے ون ہیلت جوائنٹ ایکسن آف پلان یہ چار سنگٹنوں دوارہ شروع کی گئی ہے یہ دوہزار بائیس سے دوہزار چھبیس تک کے لئے یہ ایک کاریوجنا ہے کون کون سے چار سنگٹن ہیں سنیوکت راشت خاد اور کرسی سنگٹن سنیوکت راشت پریابران کارکرم بسو سواست سنگٹن اور بسو پسو سواست سنگٹن یہ چار سنگٹن سنیوکت روپ سے مل کے ون ہیلت سنیوکت کاریوجنا جاری کیے ہیں یا کیے ایک کاریوجنا کا نرمان کیے ہیں یہ ہے کیا یہ مانو سواست اور پسو سواست دونوں ایک دوسرے پر نیر بھر کرتے ہیں اور یہ دونوں پریابران پر نیبھر کرتے ہیں مانو سواست اور پسو سواست یہ ایک دوسری پر نیبھر کرتے ہیں اور ان دونوں کا سواست پریابران پر نیبھر کرتا ہے اسے ہی ہم ون ہیلتھ کی ایک عوضہرنا ڈیبلپ کیے ہیں اس کا لچھ کیا ہے اس کا لچھ چھمتا اور پرنالیوں کو ایک ہی کرت کرنے کے لئے فریمورک تیار کرنا اس کا عدیس بیسک شیطری اور راشتری اس طرح پر سواست سمبندی چنوٹیوں کو کم کرنا ہے یہ فریمورک ایسے خطروں کا پوروانوان لگانے ان کی پہچان کرنے اور سامنا کرنے تو ساموہک روپ سے آواز سے قدم اٹھانے کی دیسہ میں بھی تیوگ کرے گا اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس پروچارٹ میں ون ہیلتھ کیا مانو کلیان مانو کلیان کے انترگت کیا کیا آتا ہے جیسے خاد سورچہ ہو گیا آہار سماجک نردھاران آبادی کیا بجاہی یہ سب مانو سواست کے انترگت آئے گا پریابرن میں جلوائی پرورتن جل پردوسن وائی پردوسن ونوں کی کٹائی جیویویتہ کی ہانی ان میں سے کچھ بھی ڈیسٹرگ ہوگا تو نہ تو مانو کا سواست صحیح رہے گا نہ ہی پسوں کا سواست پسوں کو سواست کو کون کون افیکٹ کرتا ہے روگ باہک، گہن پسپالن انٹی بائیوٹک اور انٹی میکروبیلز یہ سارے پسو سواست سے جڑے مددے ہیں ان تینوں میں مانو سواست پسو سواست اور پریابرن میں سمنجس بنانے کے لیے ایک کاریوجنہ بنائی گئی ہے اسے ون ہیلتھ کاریوجنہ کہتے ہیں اسے سمنجد کچھ بیسک پہلے ہیں جو کی نیچے دی گئی ہیں پہلا ہے پھلا سن برگ ریجولیوشن اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ ایم سی کیوں بنا پہ پوچھ سکتا ہے پھلا سن برگ ریجولیوشن کس سے ریلیٹڈ ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے یہ ون جیووں کے سواست پر پڑھنے والے سمبھاویت پر بھاووں سے ریلیٹڈ ہے پھلا سن برگ ریجولیوشن دوہزار ایک میں جاری کیا گیا تھا ون ورلڈ ون ہیلتھ اسے دوہزار ساتھ میں بارہ سی فارسوں کے ساتھ والے لائف کنجربیشن سوسائیٹی دوہرہ شروع کیا گیا تھا یہ مہاماری سمبندھی بیماریوں کو روکنے اور پاری تندر کی اکھندتہ کو بنائے رکھنے کے لیے کام کرتا ہے ون ورلڈ ون ہیلتھ نیشنل فریم ورک فار ون ہیلتھ دوہزار ایک کیس اسے ایف اے او دوہرہ شروع کیا گیا یہ ون ہیلتھ درشتکون کے کارین ون میں آنے والی پرانکت بادھاؤں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے بھارت میں ون ہیلتھ درشتکون کو لاغو کرنے ہیت اٹھائے گئے قدم بھارت سرکار دوہرہ ون ہیلتھ سپورٹ یونٹ کی شروعات کی گئی ہے ون ہیلتھ درشتکون کو لاغو کرنے کے لیے اس میں اس فریم ورک کا یعنی کی ون ہیلتھ فریم ورک بکسیت کرنے کا ادیس کیا ہے کہ راشتی اور راج اس طرح پر پس جن روگوں کا اگرم پوروانوان لگانا ان کا پہچان اور نیدان سمبندی نیتیگت پاری تندر میں صدار کرنا ہے اس کی تحت اترہ کھنڈ اور کارناٹک جیسے راجیوں میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے ون ہیلتھ فریم ورک کے تحت اترہ کھنڈ اور کارناٹک راجیوں میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے راشتی جیویوٹا اور مانو کلیان میسن اسے پردان منتری کی بگیان پردوکی اور نوچار سلاح پریشت دوارہ لانچ کیا گیا ہے ون ہیلتھ پروجیکٹ اس کے تحت پسویجن مہتپونٹ جیوان ویسان یہ الگ اگزام کے لئے تنہا زیادہ امپورٹنٹ ہے نہیں ون ہیلتھ میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ون ہیلتھ سنیوکت کاری اوجنا کس کے دوارہ لائی گئی ہے یہ چار سنگٹھوں میں دوارہ جاری دوارہ جاری کی گئی ہے سنیوکت راشت خاد سورچہ سنیوکت راشت خاد اور کرسی سنگٹھن سنیوکت راشت پریاب enorme کار کرم بس سوست سنگٹھن اور بس پس سوست سنگٹھن ان چار سنستھاؤں کے دوارہ ون ہیلتھ کاری اوجنا لائی گئی ہے نیکٹ ٹاپک ہے پیتھو جنס پیتھو جنز پیتھو جنز کی پریورٹی لسٹ جاری کی گئی ہے کس کے دوارہ جاری کی گئی ہے وو دوارہ جاری کی گئی ہے فنگل پریورٹی پیتھو جنز لسٹ کن فنگلز کو پریارٹی لسٹ میں رکھ رہے ہیں کون زیادہ خطرناک ہے کس کو پریارٹرائز کرنا ہے یہ WHO نے ایک پہلی بار ایک لسٹ جاری کی ہے اب دیکھ لیتے ہیں پیتھوجنز کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ایک پیرا سائٹ ہوتے ہیں ایک پروٹو جوہا جس سے ملیریا ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھے گا ملیریا کس سے ہوتا ہے پروٹو جوہا سے اور ایتھلیٹ فوٹ یہ کس سے ہوتا ہے فنگی سے ہوتا ہے اور لپروسی اسے سائد کشٹ روک بھی کہتے ہیں لپروسی یہ پروکیریوٹ سے ہوتا ہے اور ایٹس یہ وائرس کے تھوہ ہوتا ہے یہ سبھی پیتھوجنز ہیں اور یہ سواست کے سمجھ ایک گمبیر خطرہ ہوتے ہیں جتنے بھی فنگس ہوتے ہیں وہ سواست کے سمجھ ایک گمبیر خطرہ ہیں ادھیکانس کب کی روک جنکوں کے لیے تیبر سبیندن سیل اور کفائیتی اپچار تندر کی کمی ہے یہ ایم سی کیو میں بھی اپسن تھا اپچار تندر کی کمی ہے فنگل سے لڑنے کے لیے اپچار تندر کی ہمارے پاس کمی ہے اس کے علاوہ برطمان میں کبک روڈی دباؤں کے کیبل چار ورگ ایجولز ایکائینو کینڈیس پائیری میڈین اور فالینیس ہی اپلا دیں مطلب یہ چار ورگ ہیں دباؤں کے اتنے میں ہی اتنے ہی انترگر جو بھی انٹی فنگل دبائیں ہیں وہی ہمارے پاس ایبلیبل ہے بانکی کے لیے انٹی فنگل دبائیں ایبلیبل نہیں ہیں آج دنیا بھر میں کبک جنیت روگوں کے معاملے ایم بھوگولک سیما کا وشتار ہو رہا ہے اس وشتار کی کارن گلوبل بارمنگ تحت انتر راشتری یاترہ اور بیابار میں بردی ہے یہ جو کبک سے ریلیٹڈ جو بھی ان کی بھوگولک سیما بڑھ رہی ہے ان کو انفیکشن کرنے کی سیما جو بڑھ رہے ہیں جیسے کسی ایک چھتر میں جیسے ابھی معلیتے ہیں بھارت کی اس چھتر میں اگر کبک انفیکشن زیادہ ہو رہا تھا تو وہ ٹریبل کے قارن ان چھتروں میں بھی کبک انفیکشن زیادہ ہو رہا ہے اس کا مکھ قارن کون کون سے دیئے گئے ہیں انتر راشتری یاترہ اور بیابار میں بردی گلوبل بارمنگ گلوبل بارمنگ کیسے جیسے آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ روس کے کچھ شطر میں گلوبل بارمنگ کے قارن جو ان کا برف بگل گئی ہے اور وہاں سے ایک کوئی نیا وائرس جومبی وائرس نام کا کوئی وائرس وہاں سے نکل کے آیا تو گلوبل بارمنگ بھی ان کبکوں کو سکری کرنے مدد کرتی ہے گلوبل بارمنگ جب کر رہی ہے تو کلائیمیٹ چینج تو سوابی کی روپ سے کرے گا کیونکہ اگر جیسے جہاں ٹمپریچر بڑھ رہا اگر کسی جگہ کا ٹمپریچر ایبریش ٹمپریچر اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہتا ہے اور ان کبک کے سمبردھن کرنے کے لیے اگر مان لیتے ہیں تیس ڈگری سینٹی گریٹ ایبریش ٹمپریچر چاہیے اور اس جگہ کا جلوائی پرورتن کی کرنٹ ٹمپریچر بیس سے بایس ڈگری ہو جاتا ہے تو وہاں پہ تو یہ آسانی سے ڈیولپ کر جائیں گے اسی لیے یہ گلوبل وارمنگ اور جلوائی پرورتن اور انتراشتی یاترہ اور بیہ پار مبردی یہ سبھی کبک جنیت روگوں کے معاملوں اور ان کی بھوگولک سیما کے وشتار کے لیے جمعہ دار ہیں یہ بھی اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے پنگل پریارٹی پیتھوجنس لسٹ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں انیس کے انترگت اس لسٹ میں انیس کبکوں کو سامل کیا گیا ہے اور انہیں گمبیر سمو اچھ سمو اور مدھیم سمو کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا ہے گمبیر سمو میں کون کون سے ہیں کرپٹو کوکس کرپٹو کوکس نیو فارمنز کینڈیڈا اوریس اور اسپرگلیاس یومی گیٹس اور کینڈیڈا عیبی کنس ان چاروں کو کرپٹو کوکس نیو فارمنز کینڈیڈا اوریسوس اسپرگلس ہیومی گیٹس اور کینڈیڈا آلوکنس ان چاروں کو یاد رکھئے گا اور ان کو گمبھیر سموں میں اس لئے سامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ اتدھک دعوہ پرتیرودھی ہیں یہ دعوہ پرتیرودھی روگ جنک ہے یہ بہت جلدی ہی دعوہ پرتیرودھی روگ جنک کے روپ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں یہ جو کواک ہیں کینڈیڈا اوریس اور ایسپرگلس فیومی گیٹس اور کینڈیڈا آلوکنس ان چاروں کو آپ یاد رکھئے باقی ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یاد رکھ سکیں تو کوئی پرابلم ہے نہیں انگلی ٹاپک ہے فوڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اب ایک نیوز میں اس لئے ہے کیونکہ راج خاد سرچھا سوچکانگ 2021 جاری کیا گیا ہے کون جاری کیا ہے خاد سرچھا بھارتی خاد سرچھا اور مانک پرادی کران ایف ایس ایس اے آئی دوارہ جاری کیا گیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ادھکتر ریپورٹ اب نیتی آیوگ جاری کرنے لگا ہے اس سے ریلیٹڈ اس لئے اس کو یاد رکھئے گا بھارتی خاد سرچھا اور مانک پرادی کران جاری کیا ہے راج خاد سرچھا سوچکانگ آپ جتنے بھی ریپورٹ دیکھیں گے راجیوں سے سمبندے تو نیتی آیوگ کا نام آئے گا اس میں لیکن بھارتی خاد سرچھا اور مانک پرادی کران نے راج خاد سرچھا سوچکانگ جاری کیا ہے دوزار اکیس اور بائیس اس سوچکانگ کے مابدند کیا کیا ہیں اب بھوکتہ سسکتی کرن مانو سنسادن اور سنستاگت آنکڑے ان کا انپالن پرسکچن اور چھمتہ کا نرمان خاد کی جانچ کرنے والی اور سنرچنا کی نگرانی راشتری پرچھن اور انش شودھن پریوکسالہ کا پرتین بورڈ پرتین پریوکسالہیں موبائل فوڈ لیب آدھ یہ سبھی اس کے سوچکانگ کے مابدند ہیں اب اس ریپورٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی بر دوزار اٹھارہ انیس میں جاری کی گئی تب سے یہ پرتیک برس جاری کی جاتی ہے اس کا ادیس ہے راجیوں اور کیندر ساشت پریدیسوں کو اپنے ادھکار چھتر میں ایک اچیت خاد سورچہ پارستیت کی تنتر استحفت کرنے کے لیے پروتساہیت کرنا ہے راج خاد سورچہ سوچکانگ دوزار اکیس بارست کی جونس کرس ہیں الگ یہ امپورٹن نہیں ہے اس طرح کوششن نہیں پوچھے گا بڑے راجیوں میں تمیل ناڑو پہلے نمبر پر ہے اب کیا آپسن بنائے گا کہ بڑے راج چھوٹے راج وہ کیندری اس طرح پر ایسی باتیں نہیں ہوتی یہ بڑا راج ہے یہ چھوٹا راج ہے بڑے راجیوں میں تمیل ناڑو پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد گجرات اور مہاراشتر ہیں چھوٹے راجیوں میں گوبا پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد مڑی پورا اور سکن کا استان آتا ہے کیندری ساشت پردیسوں میں جمہوں کا سمیر پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد دلی اور چندگڑ کا استان آتا ہے ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سٹیٹ پی سی ایس میں ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑے راج چھوٹے راج جیسا کوئی بارگی کرن نہیں ہے اب یہ ریپورٹ جاری کی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا اسی لیے انہوں نے بڑے چھوٹے راج کنساز پردیسوں میں بات دیا بھارتی خادر سورچہ اور مانک عدنیان دوہجار چھے دوارہ استعبت کیا گیا ہے اسے سواست اور پریبار کلیانہ منترالے کے پرسار سنگھنی انترن کی عدین کلایا جاتا ہے یہ کون کون سکار کرتا ہے یہ پرمانہ نکائوں اور پریوک سالاؤں کے پرتیان ہیتو تنتر اور دیسہ نردیس جاری کرتا ہے کے اندر سرکار اور راج سرکاروں کو بیگیانک صلاح اور تکنیقی ساہتہ پردان کرتا ہے اور خادی خپت خادی خپت میں کہہ جیسے جیوک جوکیم کے معاملے اور اس کی بیعہ پکتہ اُبھرتے جوکیموں کی پہچان اور ریپیڈ الارٹ سسٹم کی سروعت کے سمبند میں ڈیٹا اکتر کرتا ہے اور بھوجن سچتہ اور پادپ سچتہ مانکوں کے لیے انتراشتری تقنیقوں کے بکاس میں یوگدان کرنے میں ساہتہ کرتا ہے ہمارا انگلر ٹاپک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے رائس فورٹیفیکیشن یہ چرچہ میں اس لئے ہے سنچالان پرکٹریا جاری کی ہے اس میں یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ کون بھی مانک پرکٹریا سنچالان کون جاری کیا ہے لیکن اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ادیس کیا ہے سپوسرن انیمیا اور سوچ میں پوسک تتوں کی کمیوں کو دور کرنا اب یہ چاول کے لیے کیا نردیس ہے کہ مل اتفادت چاول کے لیے جس میں جس میں ایف آر کے مصرد کیا جائے گا ایف آر کے کیا ہے اس میں اس کا نام نہیں دیا ہوا ہے اسے خاد سورچھا اور مانک بنیم 2011 کے انصار چاول سنمندھی بنیردیسوں کے انپالن کو انیوار بنایا گیا ہے اب اس میں ایمپورٹنٹ یہی پوائنٹ ہے پوڈ فورٹی فائڈ فورٹی فائڈ فوڈ کی پیک ایجنگ اس کے اندرکت سبھی صدرڑی کرت خاد کو اس طرح سے پیک کیا جانا چاہیے جسے یہ سنشت ہوتا ہو جس میں سامل کیے گئے فورٹی فیکنٹ کی پرکتی اور ایسے بھوجن کی سیلف لائف پر اس کے پرباؤ کو دھیان میں رکھا گیا ہو مطلب اس کی پرکتی کیا ہے اور اس کی سیلف لائف کیا ہے یہ سب اس میں منسن ہونا چاہیے پیکیجنگ کے ٹائم پر صدرڑی کرت خاد کے پرتیک پیکیج میں فورٹی فائڈ بید مطلب کس کمپنی کے دوارہ فورٹی فائڈ کیا گیا ہے فورٹی فیکنٹ کا نام کو اس پشت روپ سے نردشت کیا جانا چاہیے ساتھ ہی اس کے لیول پر پلس ایف لوگو یعنی کہ فورٹی فائڈ کیا گیا ہے اس خادیان کو کیا جانا چاہیے اس کی اترک لوگو کے نیچے سمپون پوسر سواست جیون ٹائگ لائن کا بھی نردشت کیا جا سکتا ہے آئرین یکت خاد کو پرتیک پیکیج میں تھہلی سیمیا سے پیڑی تھہلی سیمیا کیا ہوتا ہے لوگوں میں رکت تلپتہ ہو جاتی رکت کی کمی ہو جاتی ہے اسے تھہلی سیمیا کہتے ہیں تھہلی سیمیا سے پیڑیت لوگ اسے چکت سی جانچ کے بعد اپیوک کریں ایسی چیتابنی بھی بھی نردشت کی جانی چاہیے خاد پدرڑنگ کران ہے کیا فوڈ فورٹیفیکیشن ہے کیا فوڈ فورٹیفیکیشن سے آسا ہے خاد پدارتوں میں آوازشک سوچ پوسک ترتوں کی ماترہ کو ادیس پوروک بڑھانا ہے جس بھی پوسک ترتوں کی ماترہ کو بڑھانا ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہی ہمارا فوڈ فورٹیفیکیشن کہلائے گا جیسے بیٹمن اے جیسے چاول میں آپ نے گولڈن رائس سنا ہوگا اس میں بیٹمن اے ملائے جاتا ہے کیروٹین اور یا کی بیٹمن بی ٹول جو بھی جس چیز کی بھی جس نیٹریسن کی ہم کو بس سکتا ہے اسے ہم اسی اناج میں ایڈ کر دیں گے وہی فوڈ فورٹیفیکیشن کی پروسس ہے اس کا ادیس بھوجن کی پوسک ترتوں میں صدار کرنا اور سواست کے سمجھ نیونترم جوکشم کے ساتھ لوگ سواست کا لاب پردان کرنا ہے اس کا بینیمن کون کرتا ہے خاد سورچھا مانک بینیمن 2018 کی تحت تحت اس کا بینیمن کیا جاتا ہے اور اس کا ابھی پرائے خاد سورچھا اور مانک بینیمن 2011 کی تحت نردشت کیے گئے خاد پدارتوں سے ہے صدرڑی کرت کا مطلب جو 2011 کے بینیمن میں پریبانسی تھا ہے خاد صدرڑی کرن کی پریبانسہ وہی ہے بھارت میں سوش میں پوسکتوں کے کبوسن کے اچھ بوجھ کو کم کرنے کے لیے گیہوں کے آٹے اور چاول کو آئرین بیٹمن بیٹول فولیک ایسڈ کے ساتھ دودھ ایوام خاد تیل کو بیٹمن اے اور ڈی کے ساتھ جاتا دوہرے صدرڑی کرت نمک کو آئیوڈین و آئرین کے ساتھ صدرڑی کرت کیا جاتا ہے رائس پورٹیفیکیشن اتوہ چاول صدرڑی کرت کے بارے میں ہم اس میں دیکھتے ہیں چاول میں سمانتہ آئرین فولیک ایسڈ اور بیٹمن بی جیسے سوش پوسک تتوں کو بڑھانے کی پرکریہ کو صدرڑی کرت کیا جاتا ہے چاول فورٹیفیکیشن رائس پورٹیفیکیشن کے تحت اس اسٹیتی میں چاول میں خاد سورچھا مانک منیون دوہزار اٹھارہ دوارہ نردشت اسطروں کے انسوار انیوار سوش میں پہل سکتا تو انیوار سوش میں پہل سکتا تو کون سے ہیں آئرین فولیک ایسڈ اور بیٹمن بی ٹول یا ویکل پی گھٹاک جیسے جشتہ جنگ بیٹمن اے آئیمن رائیبو رائیبو فلیوین نیاسین پائیرو ڈیکسین آدھی سامل ہونے چاہیے ایف ایس ایس اے آئی ماندرنوں کے انسوار ایک کلو پورٹیفائیڈ چاول کی چاول میں آئرین کی ماترہ ٹونٹی ایٹ ٹو پورٹی پوائنٹ پائی ملی گرام سی ادھک نہیں ہونی چاہیے پولک ایس ایڈ کی ماترہ ٹونٹی فائی میکرو گرام بیٹمن بیٹوال کی ماترہ ٹونٹ سیون فائی سے ٹونٹ ٹو پائی میکرو گرام ہونی چاہیے اس کے علاوہ چاول کو جنگ بیٹمن اے بیٹمن بیٹوال بیٹمن بی تھری آدھی جیسے پوسکتر تتوں کے ساتھ اس کو پورٹیفائیڈ کیا جا سکتا ہے اس کے چھتی کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ بھروڑ اور نوجات سواشت میں بھی صدار کرتا ہے حالقی یہ مینس میں ہی پوچھے گا پورٹیفیکیشن کے لاب پری میں نہیں پوچھے گا نیمیت چابل میں سوچ پوسکتر تتوں کو سامل کرنے کے لیے ڈسٹنگ کوٹنگ اور ایکسٹروسن جیسی تقنیکوں کا بھیو کیا جاتا ہے اب یہ ہے جو اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے ڈسٹنگ ڈسٹنگ کیا جنرلی ہم لوگ ڈسٹنگ کا مطلعہ سمجھتے ہیں جیسے منڈیوں وغیرہ میں جو ڈسٹنگ ہوتی ہے تو اس ڈسٹنگ میں کیا کرتے ہیں کہ جو بھی اناج لیتے ہیں اس سے ڈسٹ نکالتے ہیں اس سے بعد اس کا چارج گھٹا دیتے ہیں کہ اتنا اتنے بجن جیسے ایک بورے میں آدھا کلو ڈسٹ نکلا اس سے اناج کی ڈسٹ نکال گیا پھر اس کی ڈسٹنگ نکالتے ہیں لیکن پورٹ فورٹیفیکیشن میں جو ڈسٹنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرو اسٹیٹک فورس کا اوپیو کر کے چاول کے دانوں کی ستح پر چاول کے دانوں کی ستح پر سوچ پوسک تطیوں کو سماہت کیا جاتا ہے اس ڈسٹنگ میں فورٹیفیکیشن کی ڈسٹنگ میں کوئی چیز باہر نہیں نکالی جاتی ہے اور اس میں پوسک تطیوں کو ایڈ آن کیا جاتا ہے اور جب چاول کو دھویا جاتا ہے بھگویا جاتا ہے اترکت جل میں پکایا جاتا ہے تو اور چاول کو جب دھوتے ہیں تو اترکت جل باہر پھک دیتے ہیں ایسے میں پوسک تطیوں کی لبضتا سیمیت ہو جاتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں ہوں گے کہ یو ایسے وغیرہ میں پورٹیفائیڈ پھوڈ پورٹیفائیڈ پھوڈ یا پورٹیفائیڈ رائس بہت ہوتا ہے وہاں پہ لوگ چاول کو دھو کے یا ساف کر کے نہیں پکاتے ہیں اپنے ہاں پورٹیفائیڈ نہیں ہوتا تو ہم لوگ دھو دھو کے اس کو اگدم ختم کر دیتے ہیں سب چیز کوٹنگ ایم ایکسٹوڈن یہ دو چرنوں میں ہونے والی پرکریہ ہے اس کے تحت پہلے کوٹنگ یا ایکسٹوڈن تقنیق کوپیو کر صدرڑی کرت چاول کے دانے تیار کیا جاتے ہیں اس کے بعد صدرڑی کرت دانوں کو جیرو پائنٹ فائیب سے ڈو پرسنٹ کے انپات میں گیر صدرڑی کرت چاول کے ساتھ مصرد کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر صدرڑی کرت پورا چاول ہوگا تو پھر مہنگا پڑ جائے گی نیٹکنولوجی اور پوسک تتوں کے بھی ادھکتہ ہونے کا رسک رہے گا ادھکتہ سے بھی دکت رہتی ہے اسی لئے ان کو گیر صدرڑی کرت چاول کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے جاتب ہے کہ بھارت میں چاول کو ایکسٹوڈن تقنیق کا اپیو کر کے صدرڑی کرت کیا جاتا ہے اس تقنیق میں پیسے ہوئے چاول کو چونڈک کیا جاتا ہے اور بیٹمن اور خرنجوں والے پور مشرن کے ساتھ ملایا جاتا ہے انگلہ ٹاپک ہے ہمارا O.R.S یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کا خوش کس نے کی ہے ڈانکٹر دلیپ محال نوویس نے کی ہے ان کا بھی حالی میں ندھن ہوا ہے اس لئے یہ چرچہ میں تھا ڈانکٹر دلیپ محال نوویس نے O.R.S solution کی خوش کی ہے oral ریہائیڈریسن solution اور یہ کس کے لئے یوز ہوتا ہے یہ ڈائریا میں یوز ہوتا ہے یا کی اُلٹی میں یوز ہوتا ہے جیسے لوگوں کو وومیٹنگ ہونے لگتی ہے تب O.R.S کا گھول پلا جاتا ہے اسے سمبندیت کون کون سے تتہ ہیں دلیپ محال نوویس کے بنگلہ دیس بنگلیت سکر پاکستان یود کے دوران 33 سیوروں میں کام کرتے O.R.S کی سہایتہ سے کئی لوگوں کی جان بچائی ورس دو دو میں ڈائریا محال نوویس کے ساتھ ڈائریا ناثانیل ایف پیئرس کو کولمبیہ بشیو دیالہ دوارہ پولین پروسکار سے سمانت کیا گیا اب پولین پروسکار کیا ہے یہ بال چکتسہ کے چھتر میں نوبل پروسکار کے روپ میں جان جاتا ہے پولین پروسکار بال چکتسہ کے چھتر میں نوبل پروسکار کے سمان مانا جاتا ہے اور دنکٹر دلیپ محال نوویس کو پولین پروسکار ملا تھا O.R.S کے بارے میں جان لیتے ہیں کیا ہے O.R.S Electrolites مطلب لبن اور Carbohydrate ان لبن اور Carbohydrate Electrolites اور Carbohydrate ان دونوں چیزوں کمیشن ہوتا ہے اور یہ جل میں گھلن سیل ہوتا ہے اس کا اپیوگ Gastroenteritis اتسار یا الٹی کارن ہونے دی ہیڈریشن کے دوران شریر میں نکلے لبن اور جل کی بھرپائی کیا جاتا ہے اس میں Electrolites کی روپ میں Potassium اور Sodium ہوتا ہے اور Carbohydrate میں چینی تین چیزوں کا مسرن ہوتا ہے O.R.S یہ Gastroenteritis Tract میں درو کے افسوسن کو ادھکتم کر دیتے ہیں یہ بھی O.R.S سے سمبند دیت ایک فیکٹ ہے یہ درو کے افسوسن کو ادھکتم کر دیتے ہیں جس کے قرآن ڈی ہائی ڈری سن نہیں ہو پاتا ہے یہ ان کا benefit ہے اور Gastro Interestinal Tract کا بہتر پری چالن Sodium Glucose کو transport پر نربھر کرتا ہے یہ Sodium Glucose کو transport ایک پرنالی ہے شریر کے اندر کی internal system کی یہ Gastro Interestinal Tract یہ آنتوں کی کوشکوں میں پروٹین کو پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اور کو transporters پدارتھوں کو membrane کے آر پر پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ Sodium کے اوچھت افسوس آن ہے تو Glucose کی ہو سکتا ہوتی ہے اس لئے ORS میں Glucose اور Sodium دونوں ہوتے ہیں اگر Sodium کی کمی ہو جائے تو بیکتی مورچت ہو جاتا وہ ہوس میں نہیں رہتا کچھ بھکواس کرنے لگتا انتتہ اس کو brain hemorrhage ہو سکتا ہے Sodium کی کمی سے اور potassium سے ادھ ہو جاتا ہے تو اس کو heart attack کی سمبھابنا بڑھ جاتی ہے اسی لئے دیکھتے dehydration کے دورہ کافی بچے مطلب یا فریکن کنٹریز میں کافی بچوں کی ڈی ڈی ہیڈریسن سے جب سے ORS آیا ہے اس میں کافی روک تھام لگی 1975 کے بعد سے بس سوشتی سنگٹان اور یونی شیف دوارہ بھی اتیسار کی کارن ہونے والے ہیڈریسن کے علاج کے لئے ORS کیا جانے لگا ہے عام طور پر ان دیسوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں سوچ جل یا ان سوچ جل سمبند ہی بکلپوں کی پلپ دیتا کم ہوتی ہے اب دیکھ لیتے ہم سرکھیوں میں رہی کچھ بیماریوں کے بارے میں کچھ بیماری جو نیوز میں تھی اس سے ایک نئے کوششن آتا ہے جو بھی ایمپورٹیٹ ہوں گی ہم ان کو بہت کم سمی میں ڈسکس کر لیتے ہیں اہلی ڈسیج ہے منکی پاکس یہ نیوز میں اس لئے کیونکہ اب ڈبلو ایچو بالوں کو ایسا لگ رہا ہے کی منکی پاکس نسل بادی ہے اس لئے اس کا نام ایم پاکس کرنے کی صفار کی آرثو پاکس وائرس جینس سے سمبند یہ وائرس کے قارن ہوتا ہے آرثو پاکس وائرس جینس میں ویریولا وائرس جو چیچک کا قارن ہوتا ہے اور ویکسین یا وائرس جو چیچک کے ٹکے پریکٹ ہوتا ہے دونوں ایک چیز میں پریکٹ نہیں ہوتا جیسے ویریولا وائرس وہ چیچک کا قارن ہے اور ویکسین یا وائرس یہ چیچک کے ٹکے بنانے مدد کرتا ہے ویریولا وائرس چیچک کے ٹکے بنانے میں مدد نہیں کرتا اور کاؤ پاکس وائرس آدھ بھی اس میں سامل ہے اسے پہلی بار نائنٹین فٹی ایٹ میں کھو جا گیا تھا ہوا یہ دوزار بائس میں یوروپین کنٹریز میں بھی کافی دیکھا گیا اس کا پرسار اس کا پس اسے مانوں میں سنچرن رکت ساری ترالپدار تھے سنکرمت جانوروں کے تچی یا سلیسمی گھاو کے تچی سمپرک میں آنے سے ہوتا ہے پہلے ہی بتا چکے کیونکہ یہ جونیٹک بیماری ہے انگلہ ہے ہیومن پیپیلوما وائرس یہ امپورٹنٹ ہے ایک جام کے لئے اس کو آپ ضرور دھیان رکھئے گا ہیومن پیپیلوما وائرس دیس کی پہلی کوارڈری ویلنٹ ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسین QHPV یہ یاد رکھئے گا کوارڈری ویلنٹ ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسین یا اس کا نام ہے سربو بیک اس کے باجار میں بیچنے کے لئے منجوری پردان کی گئی ہے یہ اس کا کس چیز سے سنرچن کرے گی یہ سنرچن کرے گی سروائیکل کینسر سے کیونکہ ہیومن پیپیلوما وائرس یہ سروائیکل کینسر کا مخ کارن بنتا ہے یہ یون سنچاریت وائرس ہے اور اس ویکسین کبھی کہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے اگر بھارت میں بکشت ہوا ہے تو یہ ہی کیا ہوگا اس کا نام پورا کیا ہے کوارڈری ویلنٹ ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسین اس کو یاد رکھے گا یا سرو بیک اگر ایک جام سیمہ تک روک تھام یوگ ہے اس کے باوجود یہ بھارت میں مہلاؤں میں ہونے والا دوسرا سب سے بڑا عام کینسر ہے اور سروائیکل کینسر کو سماپت کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بیسے کس طرح پر سب ہی لڑکیوں کو جو کی اپنی یوبن آرم کر رہی ہیں اس سے پہلے ہی انہیں یہ HPV QHPV ویکسین اپلبد کروا دی جائے ایک اپسٹین بار وائرس اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے تنترکہ تنترکے روگ اور مستسک کا بھی کینسر ہو سکتا ہے اپسٹین بار وائرس یہ کینسر کاری ہے مانو تنترکہ کو بھی سنکرمت کرتا ہے اس کا دن آئیٹ اندور کے بھگیانکوں نے فنڈ فار امپورومنٹ آف ایس اینڈ ٹی انفرس ٹیکچر یوجنا کے تحت کیا ہے اپسٹین بار وائرس مانو آبادی میں بیابا کروپ سے موجود ہے یہ پہلے سے ہی جیسے ٹی بی بیابا کروپ سے موجود ہے ویسے ہی اپسٹین بار وائرس بیابا کروپ سے موجود ہے یہ عام طور پر ہنکارک نہیں ہوتا ہے لیکن سریر کے اندر کچھ اسامان اشتیتیوں جیسے پترچہ سے جوڑی تناو یا ایمیونو کمپیٹنٹ عواجتہ میں پناہ سکری ہو جاتا جیسے اگر کسی کی ایمیون سسٹم ڈاؤن ہو گئی ایمیونوٹی ڈاؤن ہو گئی تو یہ اپسٹین بار وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے رہتا ہے سریر میں لیکن جب جس کی ایمیونوٹی ڈاؤن ہوئی اس کے سریر میں ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کے سریر میں کینسر کا کارک بنتا ہے جومبی وائرس یہ برف کے پگھلنے سے ہوا ہے اور کہاں سمجھ میں آیا جومبی وائرس روس کے سائیو چھتر میں پرما فراش کے اکتریت پرچین وائرس کے نمونوں کے جانج دوارہ اس کی پشتی کی گئی ہے تب سے پرانا وائرس کی ایج 48500 سال پرانا ہے اسے پینڈورا وائرس یہ دوما نام دیا گیا جومبی وائرس کو اس میں سنکرامہ کھونے کی چمتہ موجود ہے جیوی سنسکرطی وں یا ایک اتدھک سنکرامہ وائرل رکھ سرابی بکھار اس میں میرتود در لگوا کے ٹی اٹ پرتی ست ہے اس سے جوڑا پہلا معاملہ سب سے پہلے 1967 میں جرمنی کے ماربرگ اور فرینک فرٹ میں سامنے آیا تھا اس لئے اس کا نام ماربرگ وائرس رکھ دی ہے ایبولا وائرس یہ یہ روگ ان چمگادروں سے لوگوں میں پہلتا ہے پھر یہ مانو سے مانو سنچرن کے مادیم سے ان منصوب میں بھی پہلتا ہے ماربرگ وائرس مانو سے مانو میں بھی پہلتا ہے اور چمگادروں سے مانو میں بھی پہلتا ہے پرطمان میں ماربرگ وائرس کے لئے کوئی سوکرٹی کا یا انٹی وائرل اپچار اگلد نہیں ہے افریکن سوائن فیور کیا ہے یہ بیہار میں ابھی اس کا دیکھا گیا ہے بیہار میں افریکن سوائن فیور کے سوائن پلو کے معاملے سامنے آئے ہیں یہ اتدک سنکرامک اور گھاتک وائرل روگ ہے اس کے اپنے مرتدر سو پرچنٹ تک ہوتی ہے لیکن اچھا بات یہ ہے کہ یہ مانو سواشت کے لئے خطرہ نہیں ہے یہ سوروں اور منسیوں میں ہی سنچریت ہوتا ہے سوروں اور منسیوں میں سنچریت ہوتا ہے برطمان میں اس اپ کے لئے کوئی پرابیٹی کا اپلبد نہیں ہے بھارت میں پہلی بار 2019 میں سے ریپورٹ کیا گیا تھا افریکن سوائن فیور کو پہلی بار 2019 میں ریپورٹ کیا گیا تھا ابھی بیہار میں اس کے معاملے سامنے آئے تھے اس لئے یہ نیوز میں ہے ٹومیٹو فلو کیا ہے یہ کم آئیو کے بچوں اور کم جور پرتیر اچھا والے بیاسکوں کو پرابیت کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ چہرے پہ ٹومیٹر جیسے لالال دانے نکال آتے ہیں اس لئے اس کو ٹومیٹو فلو بائرس نام دے دیئے ہیں ایرال تمیلناڈو حریانہ اور اڑیسر راجیوں میں ٹومیٹو فلو بائرس کے معاملے درج کیے گئے ہیں اس میں بخار جوڑوں میں درد صریف لالڈنگ کے ٹومیٹر جیسے چکتے عادی سامل ہیں اس بیماری کے لئے ابھی تک کوئی بسیے سبچاریا ٹی کا اپلد نہیں ہے لمپی تو چاہ روگ یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت زیادہ نیوز میں تھا اس لئے یہ اگزامی اس سے کچھ نہ کچھ پوچھا جانے کی سمبھاونا ہے حالی میں بھارتی کرسیانو سمدان پرسند نے لمپی پرو ویکائنڈ ویکسین وکشت کی ہے کیا نام ہے ویکسین کے لمپی پرو ویکائنڈ ویکسین حالکہ اگر یہ نام دے دیئے لمپی تو سمجھ جائیں گے کہ لمپی وائرس سے ریلیٹڈ ہے یہ ایک ہومو لاغس جو بشیس روپ سے لمپی سکین ڈیسیج کے خلاف مویشیوں کی رچہ ہے تو لچھت ہے یہ ایک ویکٹر جنیت چیچک روگ ہے جو کیپری پاکس وائرس کے قارن ہوتا ہے لمپی وائرس کس کے قارن ہوتا ہے کیپری پاکس وائرس کے قارن ہوتا ہے یہ دنیا بھر پسندن کے لئے ایک ورتا ہوا خطرہ ہے ارمانسک روپ سے گوٹ پاکس اور سی پاکس سے پروار سے سمبندی تھا ہے لمپی سکین ڈیسیج مکروب سے رکت پر آسرک کیٹوں جیسے واقعوں کے مادہم سے مویشیوں اور جل بھینسوں کو سنکرمت کرتا ہے یہ روگ ادھکانستہ افریقی دیسوں میں پھیلتا ہے 2012 سے یہ مدھ پوڑ دچھن اور پوروی یوروپ اور مدھ اور پسچی میسیا میں بھی پھیلنے لگا ہے لمپی سکین ڈیسیج یہ مکتہ افریقی دیسوں میں پھیلتا تھا بھی تک بھارت میں پہلی بار 2019 میں اڈیسا میں لمپی سکین ڈیسیج کی سوچنا ملی تھی اس کو بھی یاد رکھئے گا 2012 کا نہیں ہے یہ 2019 میں ہی پہلی بار اس کا کیس آنے شروع ہو گئے تھے وہ بھی کہاں اڈیسا میں یہ روگ جونیٹک نہیں ہے جونیٹک نہیں مطلب یہ جانوروں سے منصفے میں نہیں پھیلتا ہے اور اسے منصفے سنکرمت نہیں ہوتے ہیں وائٹ سپورٹ سنڈروم وائرس یہ کیا ہے یہ آگر کر انصندان سہستان کے بیگیان کو نے ایک نایدانک اپکرن وکشت کیا ہے اور اس کا پیٹنٹ کروایا ہے یہ اپکرنڈ وائٹ سپورٹ سنڈروم وائرس کا پتہ لگانے میں سچم ہے وائٹ سپورٹ سنڈروم وائرس ہے کیا یہ کرٹیسی آئی جیووں کا ڈین اے آدھاریت اتدھک سنکرامت وائرل سنکرمن ہے کرٹیسی آئی جیو کون ہوتے ہیں جیسے جھینگے لابسٹر کےکڑے یہ کرٹیسی آئی جیو کہلاتے ہیں اور اس میں مرتدر بھی اچھ ہوتی ہے وائٹ سپورٹ سنڈروم وائرس میں مرتدر اچھ ہوتی ہے لیکن کس کی مرتدر اچھ ہوتی ہے انسانوں کی نہیں جھینگوں کی لابسٹر کی یا کیکڑوں کی مرتدر اچھ ہوتی ہے بردمان میں اس بیماری کو انینترت ہونے اور پھیلنے سے روکنے کے لیے کوئی اپشار اپلبد نہیں ہے اس میں یاد رکھے گا کہ وائٹ سپورٹ سنڈروم صرف اور صرف کرٹیسی آئی جیو میں ہوتا ہے اس میں لکھا یہ وائرس کیول کرٹیسی آئی جیو جیسے جھینگے لابسٹر کے اکڑے آدھی کو سنگرمیت کرتا ہے یہ گیات انہ وائرس سے اس کا سمبرنے پرکٹ نہیں ہوا ہے اورسین وائرس اورسین وائرس یہ کیا ہے جینرل ٹرانسپلانٹیشن مطلب پسو کے انگ کا مانوں میں جب پرتیر اپنڈ کہا جاتا ہے جیسے اپنے پڑھا ہوگا کی سور کے اندر منوں کا کوئی بھی جب کوئی بھی اس کا انگ پرتیر اپنڈ جب کرنے کے لئے کوئی بھی انگ ٹرانسپلانٹ کروانا ہوتا ہے تو جیسے سور کے اندر جیسے کسی کا ہاتھ ٹرانسپلانٹ کروانا تو سور کے اندر ہاتھ ڈبلپ کرنے والے جو بھی جین ہوں گے وہ انجیکٹ کلا دیا جاتا ہے جیسے جیسے سور گرو کرتا جائے گا اس کا منوں شریر کا جو ہاتھ ہے وہ بھی ساتھ میں بڑھتا جائے گا اس کو کٹ کے مانوں کے انگے میں پتر اپڑ کر دیا جائے گا یہ پسو انگ کا مانوں میں پتر اپڑ کہلاتا ہے یہ پہلے روگی کی ملتو کے سمبھابت کاران کے روپ میں پورسن وائرس کی پہچان کی گئے ہیں مطلب ایسا کوئی روگی تھا جس نے پسو انگ کا مانوں میں پتر اپڑ کروایا تھا اس کے اس وائرس کی پہچان کی گئی ہے پورسن وائرس یا پورسن سائٹو میگالو وائرس ایک ہرپیج وائرس ہے ہرپیج وائرس آپ نے سنا ہوگا یہ کامن ہے یہ نوجات سور کے بچے کے پورے سریر ناک سہت میں اتکون پائے جاتا ہے پورے سور کے پورے سریر میں پائے جاتا ہے اور یہ انفلامیشن کا کارن بنتا ہے بس بھر میں سوروں میں سامان ہے جبکہ اسی پرکار کے وائرس سنکرمنٹ کا یعنی پر جاتیوں میں بھی ہوتے ہیں اور منصر میں آٹھ پرکار کے ہرپیج وائرس سنکرمنٹ کرتے ہیں جو کیول منصروں کو ہی سنکرمنٹ کرتے ہیں جیسے ہرپیج سیمپل ایکس وائرس ٹائپ اون اور ٹائپ ٹو انگلہ ہے کینائن ڈسٹین پر یہ کینائن اسے نام سے آپ جان سکتے ہیں کینائن مطلب ہوتا ہے کتے یا کتے کتے بچوں بیس کتوں کو افیکٹ کرتا لیکن گجرات کی بائیو ٹوکنالوجی ریسر سینٹر نے ایسی آئی سیروں کے لئے کینائن ڈسٹین پر وائرس ویکسین وکشت کی ہے کینائن ڈسٹین پر وائرس ویکسین ویکسین وکشت کی گئی ہے ایسی آئی سیروں کے لئے ان کا پرطم پر ایک چیٹ بھی پورا کر لیا گیا ہے یہ پیرہ مائکسو وائرس نامک ویسانو کے قارن ہوتا ہے کینائن ڈسٹیمپر پیرا مائکسو وائرس نامک ویسانو کے قارن ہوتا ہے یہ سریل کے طرح پدار تھوں یہ تھا سنکرمیت مترتار اور لار سے پرسارت ہوتا ہے یہ سی ڈی وی کا برطمان میں اس کا کوئی گیات اپچار نہیں ہے کینائن ڈسٹیمپر وائرس کا بھی کوئی گیات اپچار ہے نہیں اور یہ باغو تیندگو کو تو بتائی چکے جنگلے بلوں کے ساتھ کو بھی پربابت کرتا ہے ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم کو ورث کے کسی بھی سامنے میں کسی بھی آئی کے بیکٹی میں تیور بکھار ہونے مانسے کے استیتے میں بدلاؤ اور دورے پڑھنے کے صوبات کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ عام طور پر بچے اور یوہ بیسکوں کو پربابت کرتا ہے اسے ادھک سنکھے میں لوگ بیمار ہو سکتے ہیں مرتدر میں بھی بردی کر سکتا ہے اس کے مکھ پریرک ایجنٹ کون ہے بیکٹیریا کبک پرجیوی رسائن وشاکت پدارت اور گہر سنکرامک ایجنٹ بھی اس کے مکارن بتائے گئے ہیں لگ وقت سبھی لوگ اس سے مطلب لگ وقت سبھی جو بھی واحق ہوتے ہیں سبھی کے تھرو یہ ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم ہو سکتا ہے ایوین انفلونجا یا برڈ فروز کو کہتے ہیں برڈ فروز کو آپ نے نام سنو ہوگا اس کی جانچ کیلئے کیرل میں کچھ ستری ٹیم کا ستحنات کیا گیا ہے ایوین انفلونجا کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ ایک وائرل اور سنکرامک روگ ہے یہ ایک پچھی سے دوسرے پچھی اور جانوروں میں پھیل سکتا ہے یہ انفلونجا ٹائپ اے وائرس کا قرارن ہوتا ہے عام طور پر مورگی اور ٹرکی جیسے کوکوٹ پچھی پربابیت ہوتے ہیں انفلونجا اے وائرس کو ایوین انفلونجا اتیاد کے روپ میں بھی برگی کرت کیا جا سکتا ہے اور یہ سنکرامک جانوروں یا دوسری تو باتابرن کے سیدھے سمپرک کے مادہم سے منسیوں کو بھی پربابیت کر سکتا ہے یعنی کہ یہ جونیٹک وائرس بھی ہے برڈ فرو سنکرامک جانوروں سے منسیوں میں بھی آ سکتا ہے ان بیماریاں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں بس تھوڑا سا ٹوپک اور بچا ہے افریقہ کا پہلا ملیریا ٹیکہ اس کا نام کیا ہے افریقہ کا پہلا ملیریا ٹیکہ ابھی چرچہ میں ہے کیونکہ بیسٹوک ویکسین سنگٹر نے دو جار بائس سے پچیس کے بیچ میں افریقہ میں پہلا ملیریا ٹیکہ سنچالن کے لیے سمارتن کی گھوچڑا کی ہے افریقہ ملیریا ٹیکے کی پہلی خورا گھانا کینیا اور ملاوی میں دی جائے گی اب یہ ملیریا ٹیکے کا نام کیا ہے اس کا نام ہے آر ٹی ایس ون آر ٹی ایس ون یا اس کا برانڈ نام کیا ہے موسکیو ایم او ایس کیو یو آئی موسکیو ریکس موسکیو ریکس یہ اس کا برانڈ نام ہے موسکیو ریکس یہ اگر دے گا تو یہ تو سبھی لوگ جان جائیں گے کہ یہ ملیریا کا ہی ٹیکہ ہوگا اور آر ٹی ایس ون یہ ملیریا کا ٹیکہ سے سمبندت ہے جو کی افریقہ میں دے جانے کی گھوچڑا کی گئی ہے ملیریا پلاج موڈیم پر جیوی کی قارن ہونے والی ایک بیماری ہے یہ مادہ انفلیج مچھلوں کی کٹنے سے ہوتی ہے اس کو یاد رکھے گا پلاج موڈیم پر جیوی کی قارن ہوتا ہے پانچ پر جیوی پرجاتیوں کی قارن منسیوں میں ملیریا پھیلتا ہے وہ کون کون سی پانچ پر جیوی ہیں ان میں سے دو ہیں پی فالسی پیرم اور پی بیویکس پی فالسی پیرم اور پی بیویکس یہ پانچ پر جیوی میں سے دو پہ جاتی ہیں جس کے کرنمانسیوں میں ملے ریا پھیلتا ہے کالا اجار کالا اجار کیا ہے اسے بلیک فیور بھی کہتے ہیں یا ویسرل لیس مینی آسیس ویسرل لیس مینی آسیس کے روپے بھی جانا جاتا ہے یہ پروٹو جوہا پرجی بھی جنیت روگ ہے یہ یاد رکھئے گا کالا جر دے دے گا کہ یہ وائرس کے تھوہ ہوتا ہے یا بیکٹیریا کے تھوہ ہوتا ہے نہیں یہ نہیں اس میں یاد رکھئے گا یہ نہ وائرس نہ ویکٹیریا یہ پروٹو جوہا جنیت روگ ہے کالاجر پروٹو جوہا جنیت روگ ہے یہ سینڈ فلائی لیس مینیا لیس مینیا دونو بانی ناوک پر جی بی کے سنکرمنٹ سے کے سنکرمنٹ ہونے سے ہوتی ہے یہ روک کپوسن آباس اور یہ روک کپوسن آباس کی خرابستیتیاں کمجور پتر اچھے پرانالی آدھی سے جڑا ہوا ہے آباس کی خرابستیتیاں سے مطلب ہے کہ وہاں پر سچ جل اوپل عبد ہے کی نہیں سچتا ہے کی نہیں ساف سفائی کی بیوستہ ہے کی نہیں یہ آباس کی خرابستیتیاں کہلاتی ہیں یہ اپچار یوگ اور روک تھام یوگ بیماری ہے ملیریہ کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے گھاتک پر جیوی روگ ہے کالا اجار اس روگ کا پروکو بیہار جھارکن اتر پدیس اور پسچیم منگال میں اسٹھانک ہے اسٹھانک مطلب انہی راڈیو میں سیمیت ہے اس روگ کو نینتریت کرنے کے لیے راشتی کالا جر رمولن کا انکرم شروع کیا گیا بھارت کالا جر رمولن کے لچے تو نردہ دوزر پندر ایسیم نسیمہ سے چک گیا ہے اس کے ٹی بی کے لیے ہم رکھے ہیں دوزر پچیس میں ہی سب سے پہلے لیکن کالا جر ہم چک چکے ہیں جو کی دوزر پندرہ لچ رکھا گیا تھا ٹریکوما کیا ہے یہ آنکھوں کے سنکرمنٹ سے سنبندی تھا ٹریکوما ایک آنکھ کا سنکرمنٹ ہے اور بھارت میں دوزر سترہ میں اس کا انمولن کر دیا گیا تھا ملاوی ٹریکوما کو انمولن کرنے والا پہلا دچھنی افریقی دیس بن گیا ہے ملاوی اس کی لوکیشن آپ یاد رکھئے گا ملاوی کہاں ہے یہ کمنٹ کر کے بتائیے گا ملاوی دچھن افریقی کا پہلا دیس ہے جس نے ٹریکوما کا انمولن کر دیا ہے بھارت نے دوزر سترہ میں ٹریکوما کو انمولن کر دیا تھا اور یہ آنکھ کا ایک سنکرمنٹ ہے یہ کلیمائی ڈیا ٹریکو میٹس کلیمائی ڈیا ٹریکو میٹس نامک جیوارون کے کارن ہوتا ہے اور یہ سنکرامک بھی ہے ٹریکوما سنکرامک بھی ہے اور یہ سنکرمنٹ بیکتے کی آنکھوں پالکوں یا ناک یا گلے کے سراو سے سمپرک میں آنے سے ہو سکتا ہے لگ بگ 1.9 ملین لوگ اندہ پن کا سکار ہو رہے ہیں ٹریکوما کے کارن ڈائیبیٹیز یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں دو طریقے کی ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کیا ہوتی ہے کی یہ کسورہ بستہ یا بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے اس میں پیسنٹ انسولین پر نر بھر رہتا ہے اس کو انسولین لینا پڑتا ہے اس میں انسولین کا کم اتبادن ہوتا ہے اور اس کے لئے دینک روپ سے انسولین کیا ہو سکتا ہوتی ہے ٹائپ ون میں یہ یاد رکھئے گا یہ ملانے کے لئے میچ کرنے کے لئے دے سکتا ہے اور ٹائپ ٹو انسولین پر نر بھر نہیں ہوتا یہ ٹیبلیٹ وغیرہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ بیسک آئیو میں شروع ہوتا ہے شریر دورہ انسولین کے اپربھاوی اپیوگ کے پرانام شروع ہوتا ہے انسولین تو بنتا ہے لیکن اس کا اپیوگ نہیں کر پا رہا شریر تب اسے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کہیں گے اور ٹائپ ون جب انسولین ہی کم پیدا ہے تو انسولین ہی پریادت روپ سے نہ بنے تو وہ ٹائپ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے اور یہ ادھک تر بچپن بچوں کو ہوتا ہے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو بیسکوں کو ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا مدموع سکرسید پنچانے پرسنٹ سے ادھک لوگوں کو ٹائپ ٹو موسٹ کامن ٹائپ ٹو ہی ہے شیگیلہ جیوانو یا کیا ہے کیرل شیگیلہ جیوانو کی پرسالو کو روکنے کا پریاز کر رہا ہے شیگیلہ جیوانو کا ایک بنس ہے یہ شیگیلیس نامک سنکرمن کا کارن بنتا ہے شیگیلیس ایک جٹراندر گیسٹرو انٹسٹائنل سنکرمن ہے یہ ایس سون نئی سہید شیگیلہ جیوانو کی چار پرجاتیوں میں سے ایک کا کارن ہوتا ہے یہ بشو بھر میں جیوانو جنہیت ڈائریا کا دوسرا پرمک کارن ہے یہاں پہ کیا آپ کو ٹر ملا کہ شیگیلہ وائرس سے کیا ہوتا ہے ڈائریا شیگیلہ وائرس جمہدار ہے ڈائریا کے لیے ادھکتر گیسٹرو انٹسٹائنل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہے کہ ڈائریا کریں گے ڈائریا کیسے ریلیٹڈ ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیسیز سے ریلیٹڈ ہے اور شیگیلہ جیوانو کس کے لیے جمہدار ہے ڈائریا کے لیے اور ڈائریا مطلب شیگیلہ ڈائریا کا بشو کا دوسرا پرمک کارن ہے یہ پانچ ورسے کمائی کے بچوں میں مرتو کا تیسرا بڑا کارن ہے ایسے ہوتا ہے دوسرد بھوجن یا سنکریند بیکتی کے سمپر کے مدھیم سے بھی شیگیلہ وائرس پھیل سکتا ہے یہ ادھکان سنیم نیاب مدھیم آئے والے دیسوں میں اسطحانی مہماری کے روپ میں بدمان ہے شیگیلہ وائرس اسطحانی مہماری کا بھی روپ لے چکا ہے مدھیم آئے والے دیسوں میں شیگیلیسز کے انیمیا کیا ہے سیل جنرلی بلیڈ سیل ایسے گول آکار کے ہوتے ہیں لیکن سیکل سیل یعنی سیکل مطلب ہوتا ہے حسیہ تو یہ ایسے جب بھی یہ سیل ایسے ٹوٹ کے چندرہ کار آکرت میں ہو جاتے ہیں ٹوٹنے لگ جاتے ہیں سیل چندرہ کار آکرت میں ہو جاتے ہیں تو اسے ہی سیکل سیل انیمیا کہتے ہیں اثرناک کیوں ہے کیونکہ جب یہ اس کے سیلز راؤنڈ سیپ میں رہتے ہیں تو یہ کہیں بھی کبھی بھی ایک دوسرے کیوں اٹکتے نہیں ابسٹرکسن کا کام نہیں کرتے لیکن جب یہ اردھ چندرہ کار آکرتی ہو جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے سے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے بلیڈ ویسلز میں ابرود ہوتپنہ کرتے ہیں یہ بلیڈ نالی کوم یہ ابرود ہوتپنہ کرنے کا کار کرتے ہیں اور آکسیجن کی بھی سپلائی کو بادھت کرتے ہیں جیسے ہیمو گلوبین ہیمو گلوبین بھی کم ہو جاتا ہے اور انیمیا کا روب دھارن کر لیتا ہے اسے ہی سکل سل انیمیا کہتے ہیں بھرتے بگیان سنستان بن درور کی صدق کرتا ہوں نے سکل سل انیمیا کا پتہ لگانے کے لیے ایک کم لاغت والے بھی تیار کی ہے اس لئے یہ نیوج میں تھا یہ روک انوانشک ات پریورتن کے کارن ہوتا ہے اس کے کارن آر وی سیج میں ہیمو گلوبین آپس میں آبد ہو جاتے ہیں یہ آر وی سیج کے آکار کو پرابت کرتا ہے آر وی سیج عام طور پر گول اور لچیلی ہوتی ہیں اس لئے رکت باہی کاؤں کے مادہم سے آسانی سے گت سیل ہو جاتی ہیں سکل سل انیمیا میں کچھ آر وی سی سکل یا درانتی اردھ جندرکار ہو جاتی ہیں اور کٹھور اور چپ چپی ہو جاتی ہیں جو رکت پراباہ کو دھیمہ اور عبرد کر سکتی ہیں سکل سل انیمیا کچھ اور ٹاپک بچے ہیں دو تین وہ کہاں جیسے ایک پین پلس اسٹریٹ جی کیا ہے سب سے پہلے تو سمجھئے کی پین اسٹریٹ جی کیا ہے پین اسٹریٹ جی کیا ہے یہ پیکج آف اسینسیل انٹرونسن پیکج آف اسینسیل انٹرونسن کو پین اسٹریٹ جی کہا جاتا ہے اس میں کیا ہے پراثمک دیکھوال کے لیے سیواؤں کے بکندری کرن کا سمرتن کیا گیا تھا پین اسٹریٹ جی میں پراثمک دیکھوال اسطر پر سیواؤں کے بکندری کرن کا سمرتن کیا گیا تھا لیکن پین پلس اسٹریٹ جی میں افریقہ نے کیا کیا کہ ٹائپ ون ڈائیوٹیز اور رومیٹک ہردین روگ اور سیکل سیل روگ جیسے گمبھیر گیر سنچاری روگوں کے ندان کے لیے ایک نئی اسٹریٹ جی پین پلس اسٹریٹ جی اپنائی ہے اور پین اسٹریٹ جی ڈبلو ایچو نے دو ہزار دس میں جاری کیا تھا پین پلس پراتمک اسطر کے اسپطالوں میں ایک ایک اکرد اوپی ڈی سیوہ کے مادہم سے گمبھیر نن ڈیسیز کو سمبودیت کرنے کے درشت کونڈ سے سندر بھی کرتا ہے انجیو انجیو ٹینسین کنورٹنگ انجائیم انجیو ٹینسین کنورٹنگ انجائیم یہ کیا ہے یہ حال کے دیکھ ادھیان کے نصر ماں سارس کوب ٹو کے سنکرمن کو سچھم کرنے کے لیے ایس ٹو کا جھلی بند روپ آبشک ہے گولن سیل ایس ٹو میں کوشی کا جھلی کو سہارا دینے کی چھمتا کا ابھا ہوتا ہے ایس ٹو ایک ریسیپٹر پروٹین ہے جہاں میں ایسے پوچھے گا یہ حالی میں ایس ٹو چرچہ میرا یہ کیا ہے یہ ایک ریسیپٹر پروٹین ہے یہ مانو کوشکوں میں کرونا وائرس کے لیے پربیس کی بندو کی روپ مکار کرتا ہے یہ دو پرکار کا ہوتا ہے پونڈ لمبائی والا اور ایک چھوٹا وہ گھلن سیل روپ یہ ہے پونڈ لمبائی والا سوشت پوسک کوشکوں کی کوشکہ جھلی سے جھوڑ سکتا ہے اور چھوٹا وہ گھلن سیل روپ یافت گر ہوتا ہے یہ علم ماترہ میں رکھ میں پوبارت ہو تر رہتا ہے ان کوھی کیا ہے یہ ایک نوژل ویکسین دنیا کی پہلی نوژل ویکسین ہے ان کو ہے بھارت میں پاتھ یعمیوں کے لئے سکرت کردان کی گئی ہے بھارت بائیو ٹیہیک نے سکی rigit کیا ہے ان کو ایک نوژل ویکسین ہے بھارت بائیو ٹیہیک نے اس کو بکسٹ کیا ہے اس کا لاب کہ یہ انٹی باڈی کا اتپادن کرنے کے ساتھ سنکران پھیلنے کی در کے جوکھن کو بھی کم کرتا ہے اترکتے پتر اچھا پرتکریہ پردرست کرتا ہے اس کا آسان وطرن ہو سکتا جیسے سیرنج سوئی آدھکی ایر سکتا نہیں ہوتی ہے بچوں اور بیس کو دونوں کے لیے ادرس روپ سے اپیوکتا ہے ویکسین پرادہانوں پر انتر راشتی سمنوی سمو یہ کہہ ٹیکوں میں بیاپک کمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئی سی جی نے مانک دو خوراک والی ویکسین پرنالی کو نلمبت کر دیا ہے دو خوراک والی ویکسین پرنالی کو نلمبت کر دیا ہے اس کے استان پر اب اکل خوراک والے ٹیکوں کو اپنایا جائے گا حیجہ چھوٹی آت میں ہونے والا ایک تیبر اتیساری سنکرمن ہے یہ یاد رکھے گا حیجہ چھوٹی آت میں ہی سنکرمن ہوتا ہے بڑی یاد کا نہیں ہے یہ چھوٹی یاد کا سنکرمن ہے جیسے ڈائریہ ہوتا ہے یہ سنکرمن کبھی کبھی گھا تک نرجلی کرن کا بھی کرن بنتا ہے انٹرنیشنل کوارڈینیشن گروپ کی استحبنہ 1997 میں کی گئی تھی اسے پرمکھ روگ پرکوپوں کے دوان دیشوں کو آپات کالین ویکسین آپورتی تتھا انٹی بائیوٹک دواؤں کے پرابندن اور سمنوے کے لیے استحبت کیا گیا تھا آئی سی جی روگ پرکوپوں سے نپٹنے کے لیے پرابند پورتی کی اپ لفظتہ سننشیت کرتا ہے اس کے لیے یہ حیجہ میننجائیٹس اور پیلے بخار کے ٹیکوں کے لیے بیسک سٹاک اس طرح پر ٹیکے کی سورچہ کی نگرانی کرتا ہے آئی سی جی کا گٹن بیسو سواشت سنگتن سینکتراشت بالکوس میڈیسنس سین پرینٹیئرز اور انٹرنیشنل فریڈریشن آف ریڈ کروس تتہ ریڈ ریسنٹ سوسائیٹی کی سدستیوں سے ملکا بنا ہوا ہے یہ بہت زیادہ ایسے بیوگنیس میں آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہیجہ چھوٹی یاد کا ہونے والا ایک سنکرمن ہے جو کی ڈائریا کا قارن بنتا ہے آج ہم یہی تک ڈسکس کریں گے اگلے ٹاپک کل دیکھیں گے یہاں تک اگر آپ بنے ہوئے ہیں تو thank you for watching the video